موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جمعہ المبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جمعہ کے آتے ہی ایک تو ظاہر ہے جمعہ کی مبارک بات ہوتی ہے دوسری جو سب سے بڑی خوشی ہمیں ملنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے آنے والا ہوتا ہے ویکنڈ جس کے حوالے سے ہم لوگ پلان کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے ہمائیو زیباباسی میرے ساتھ موجود ہے آپ سب کی لادلی دولاری حلیمہ ظلفکار آج کا دن اسی بات سے شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بسم اللہ کی برکت ہو اس پورے دن میں اور اللہ تعالی کوئی بھی ایسا خواب کوئی بھی ایسی مشکل کوئی بھی ایسی چیز اگر زندگی میں آپ کے آج یہ کر آئی ہے وہ اللہ کرے کوئی برا خواب ہے تو آپ بالکل بھی سچا نہ ہو اور آپ کے زندگی میں آسانیہ ہو پریشانیہ دور ہو اور نظر بچ سب کو بچائے وہ پڑھی ہے اس کی پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج صبح ماجد بھائی آیا ماجد بھائی نے ہم دونوں کو کھڑا کے کے کہا کہ آپ دونوں نے صدقہ دینا ہے آپ لوگ کے حوالے سے میں نے ایک اچھا خواب نہیں دیکھا تو ہم نے کہا میری نرازگی چل رہی ہے نام کسی کا نہیں لینا تھا ایک بندہ آیا جو کیمرے کے بھی اس طرف کھڑا ہے دیکھ کیا حصر ہے تو وہ جی آئے انہوں نے آکے کہا تو ماجد بھائی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہم دے دیں گے صدقہ صدقہ دے دیں گے ہم آپ نے تو لازمی دینا ہے آپ نے تو سب سے بڑا نوٹ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا انہوں نے کہا آپ کو تو بکرہ دینا چاہیے لیکن چلو بکرے کو آپ چھوڑ دو بکرہ بھی دے سکتے ہیں اللہ کے رہلیمہ یہ ویکنڈ بہت اچھا ہے آپ نے میرے بچے بھی کپڑے سے گرتا بنائے یا میرے بچے بھی کپڑے سے شال بنائے یہ کپڑا ڈیفرنٹ ہے نہیں کپڑا بھی ڈیفرنٹ ہے یہ شال جو ہے یہ میری ساس میرے لیے لے کے آئی ہے نائیس یا اچھا چھا بیوٹیفل شال آنتی رہی سے ہوتا ہے آپ کو آواز تو آرہی ہوگی آنٹی نہیں نہیں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی آنٹی واسنے میرے لیے کچھ لے آتی میں نہیں آپ کا بیٹا کچھ ہوتا ہے میرے لیے کچھ شال فول لے آتی یا اتنا نا آفری ہو اچھا تم دیکھنا آپ کو کہیں گی she brings only for her kids تو میں کیڈنی ہوں یا آپ کو کسی اور کیوں نا اب انہوں نے بڑھایا نہیں ہے یا آپ بزرستی بن رہے ہوگی اب تم دیکھتے ہیں میرے لیے کچھ لے کر آئیں گے مجھے کنفرم ہے میں ہوں بھی اس طرح بیبا سا بچہ کراچی تو پھر میں جس کی بھی جتنے بھی میرے دوست ہیں ان کے والدین ہیں اچھا آئی یو وان او دوست ہے اس ویل کہ میں تو سیدھا ماں کا رشتہ بہین کا رشتہ یہ میری بہین یہ میری بھڑی میرے سب کے ساتھ لٹری لگتے ہیں میرا اپنا گھر ہے میں جو بہت اچھے کچھ دوست ہیں ان کی جب شادیوں میں میں جاتی ہو تو ان کی پھپو ان کی چاچی مامی سب لوگ مجھے جانتے ہوتے ہیں سب لوگ اور حلیبہ میں ان کیوں کہتے ہیں اسلام لیکم کیسی ہے پھپو خالہ کیسی ہے خالہ کہاں تھی جیسے بتری بچ اور تمہیں بتاتا ہوں اب ذرا سوچنا اب کی صحیح ہے ابھی جس امیجن میری ایک دوست تھی یونیورسٹی میں اس کی شادی میں میں گیا بہت مزا آیا اس کی شادی میں اس کے معمول لوگ آئے ہوئے تھے کراچی سے میری ان کے بچوں سے بہت دوستی ہوگی حلیمہ اور آپ کراچی جا کے ان سے ملیں حلیمہ میں ہر دسمبر میں ایک مہینہوں کے گھر رہنے کے لیے جاتا تو ایک مہینہ کی چھٹی جاتا تھا میں اور چار سال سے گھر ہر مہینہ رہتا فیصل نام ہے ان کا فیصل حسیب شہروز وغیرہ سنو تو صحیح ایک مہینہوں کی گھر جا کے رہنے کے لیے آتا تھا اور وہ مجھے اتنا انجوائے کراتے ہیں کراچی اتنا اس مہینے وہ کچھ نہیں کرتے وہ مجھے صرف گھماتے مطلب وہ ان کی بھی ہولیڈیز ہوتے اور میری جو وہ دوست ہے وہ اپنے مامو کے گھر کوئی چار پانچ سال بعد ایک دفعہ جاتی ہے اور میں ہر سال جاتا ہوں شادیوں کے بعد جانب ایسے چیزیں سینائریوز چینج نہیں جس کے سگے مامو وہ چار سال بعد جا رہی ہے جس کے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ ہر سال گھر مہینے کے لیے رہنے کے لیے جاتا ہے اچھے وہ مامو جن کا آپ نے مجھے بھی بتایا تھا ہاں 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 ٹھیک تو میں اس طرح کہوں کہ کسی کے جیلن ہو جاتا ہوں ایسے بھی شوق ہے بڑا مزہ آتا لوگوں سے باتے باتوں کو دلتا بہت شوق ہے لگتا ہے آپ کو باتوں کو شوق ہے اچھے ٹھیک ہے اب اس کے بعد بھی اگر مجھے نہ لگے کہ آپ کو باتوں کا شوق نہیں ہے تو بس پہ میری اکل بھی معتم ہونا چاہی اچھے اچھے آپ مجھے سمجھ رہے ہو نہیں آپ اچھے بے وکوف کا ہو بے وکوف تو آپ نہیں ہو نہ پیاری ہو نہ بے وکوف ہو نہ پیاری ہو کوئی باتی ہے اور آپ کی کہنے سے کچھ بھی فہیک نہیں پڑتا ہے جانے نے مجھے سمجھنا دیارہ ہو جب 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 دوبارہ سے ملتی ہے جو آپ سوچ رہو تنکے گم چکے کہیں بھی آپ ائرپورٹ پر جاؤ اور آپ سوچو کہ بڑا ائرپورٹ ہے میں نے کوئی چیز یہاں پر رکھی تھی میں واشنوم گیا اور جب میں واپس آیا تو وہ نہیں ہے اور سمتھنگ لائک اور پھر آپ کو وہ آنسمنٹ ہو یا کوئی وہاں کھڑا ہو کہ بول رہا ہو کہ یہ کسی کی چیزیں تو یہ لے لیں ہاں سٹوری ائرپورٹ تو یہ جو ہے بڑے مزی کی چیز ہو جاتی ہے میری ہے ائرپورٹ میری بھی میں پہلے سناو تو سناو گی چلو آپ سنا جو لیکن ہماری جو بات وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو کتے خوشی محسوس ہوتی حلیمہ میں ٹرکی جب گیا میں ٹرکی گیا تو مجھے لوگ کے لئے توفے خریدنے کا بہت شوق آپ کو بتایا تو میں نے اپنی اممہ سب کے لئے توفے لے ایک بڑا بلاک کلر کا باگ تھا لیدر کا میں نے اس میں ساری چیزیں خرید کر میں نے اس میں رکھ لیا وہ گفت باگ تھا وہ پورا اس میں سارا گفت تھا سب گفت باگ میں نے لیا میں نے کہا باگ چلو باقی گفت جائے تو میں ٹرکی میں واپس آ رہا تھا تو اسٹامبول کا ائرپورٹ تھا اسٹامبول کا ائرپورٹ تھا تو اسٹامبول کے ائرپورٹ پہ میں نے وہ باگ رکھا حلیما وہ باگ میں نے کالا رکھا اور میں ماشاءاللہ بھول لے کہ تمہیں عادت ماشاءاللہ میں چلا گیا میری بورڈنگ ہو گئی حلیما میں نے کہا وہ جو باگ تھا گفت وہ ہی نہیں میرے ہاتھ میں میں بھاگتا وقت گیا وہاں پہ باگ جس طرح آپ بیبسی میں ہمیشہ اللہم ہی کو بیبسی کریں تو یار اللہم یہ کیا سین ہے اور اتنے پیسے خرچ کر کے اتنا وہ بیگ اچھا وہ نہیں تھا مجھے ہمیشہ ہوتے میری ماں اور بہن ہمیشہ انہیں پتہ کہیں بھی جائے گا یہ کچھ نا کچھ ہمارے ضرور ہوتی ہے چھوٹی چیز بھی ہمیشہ بہت دکی کہ میری ماں اور بہن کے لئے میں کچھ نہیں لیا حلیما میں جانے لگا اور میں بڑا اداس مجھے پیچھے آواز ہے کہتے چھوہ خیصہ پھا پھا میں پیچھے مجھے کسی نواز دی پیچھے مڑ کے دیکھا حلیما کہتے بیگ ہے یہ یہ بیگ کہتے کہ یہ جھوٹ بول رہا کہتے مجھے نشانی بتاؤ مجھے تو یاد ہی نہیں میں کیا 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 چیز لی مجھے چیز یاد تھی جب اپنی ماں کے لی تھی میں نے کہ اس پڑھے پڑھے اس کلر کے چیتہ پرنٹ کے سب سے نیچھو سوالہ نکالا کہتے جھوٹ بول رہا جھوٹ دیکھ آخر میں چیتہ پرنٹ کر گئے کچھ دن پہلے میری باس کی میک اپ کی کٹ گم گیا تو میں بتائیں میک اپ کی گمنا کتنا مشکل ہوتا وہ بھی ایک عورت کی لی اف نمبر یاد نہیں نمبر نمبر ہوتے ہیں نمبر لپسٹک میرا ائرپورٹ والا اچھا ایک تو یہ حج والا ہوگا مجھے حج والا ہے اس میں کیا وجہ ہم لوگ جب ائرپورٹ پہ 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 صبح ہماری فجر سے پہلے فلائٹ لینڈ ہو جانی تھی یہ جانے کی بات کر نہیں باب سی تو کچھ منٹس کا فاصلہ تھا کہ ہمارا اس کے بعد فجر ہو جانتی تو ابھی لگج آنے میں دھوار ٹائم تھا تو میں نے منصور سے کہا کہ میں نماز پڑھ پڑھ پہلے میں چلز آتی ہوں پھر آپ چلز جائیں میں نماز پڑھنے چلے گئی پھر میں واپس آئی تو منصور نے کہا میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو منصور کے میں چہرے پہ پریشانی سے دیکھی کیونکہ ہمارے لگج آنی رہتے خیر وہ ہوتا رہا کافی دیر گزر گئی اس کے بعد ہمارے لگج جائے اور پھر اس کے پاس ہم دیکھا کہ ہماری آبے زمزم کی باٹل وہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ وہ وہ خاص مقدار میں ہی لے کے آسکتے ہیں اور جو حاجی جاتے ہیں ان کو آبے زمزم کی باٹل مفت دی جاتی ہے ایس گفت تو ہمارے مفت دی جاتی ہے ایس باٹل ہوتی اتنی بڑی سی نہیں اس سے زیادہ نہیں آم سکتے ایس پرسن کے لئے تو حاجی کو کنگ کی طرف سے گفت میں گھنٹا ہوگیا اب میری پوری فیملی میری پوری فیملی تو مجھے لگ رہا تھا کہ رات کو ایئرپورٹ پر سولتی کہ ہم لیٹ پہنچے اور میرے سارے سسرال والے وہاں کھڑے بیچارے کھڑے باہر تو ٹورے لے زمزم کھڑے ہوتے سارے زمزم آئے بہت وجہت ہمt آئیں اسے مت کہیں ہو سکتے وہ گفت بیگ ہو جو تو نہیں یہ مط کہ چھوڑو بعد میری لیو خارج پھر ہماری ایک بوٹل مل گئے دوسری بوٹل نہیں ملی اس کے بارے میں کمپلینٹ مغیرہ کی لیکن مل گئے اس سے پھر ہمیں تھوڑا سوگے چلو پالی دوسری کے لئے ہم نے پتہ لگا کہ وہ شاید پھر بعد میں جو بچ جاتی ہیں یا لوگ نہیں لے کے جاتے ان کو بعد میں بیچا جاتا ہے وہی بوٹل جو ہے وہ آپ کو صدر سے آسانی سے مل جاتی ہے پیسوں کی پی کر کے آپ کو لینی پڑتی ہے اچھا جی ہم لوگ گھر آگئے ہیں اب گھر آ کے آپ سوچو میں پنجابن میرے میاں جی پنجابن پنجابی اور جو ہے اتنا بڑا خاندان کنبا سب کو آپ نے آب زمزم دینا اور ایک بوٹل بھی بیچ میں سے مسنگ ہو گئی ہے تو پھر ہم نے پوچھا اور لوگ بھی آتے ہیں گھر پہ وہ دینے کے لئے مباری بات ان کو بھی آپ نے آب زمزم دینا ہوتے تو پھر ہم نے کہا کہ اب کیا کریں گے میں نے کہا کیا ہو سکتا ہمیں ملاوٹ فالا آب زمزم پینا پڑے گا لیکن ویسے آب زمزم کی ایک والیٹی ہے کہ آپ کسی بھی پانی میں اس کی کچھ مقدار ڈال دیں دس کترے ویسے کچھ جگوں پر آیا ہے لکھا ہوا کہ دس کترے اگر آپ پانی میں ڈال دیں آب زمزم کے تو وہ پورا کا پورا آب زمزم بن جاتا ہے تو پھر ہم نے تھوڑا ملاوٹ فالا ہمیں دس کترے آپ نے ڈالے اور وہ بنتا گیا ہم نے بڑا بہت زیادہ بہت بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں ہماری بہت سے چیزیں ہماری جو چوری ہوئی تھی ہم نے اس کے اتنے ادویرد کی اتنا خوش کے نام ملا ہمیں ہم آجتے ہیں کہ شاید ہمیں مل جائے پہلے 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 جب نیچے کوئی چیز گرتی تھی سونے کی چیز گرتی تھی تو ایسے لیٹ کے نا ایسے گر کے نا چمک نظر آ رہی ہے کہاں سے نظر آ رہی ہے اور کہتے ہیں سونا زمین کھا جاتی ہے یہ میں تمہیں بتا ہے اگر سونے کی چیز گرتی ہے نا یہ ہے نا کہتے ہیں سونا زمین کھا جاتی ہے اگر سونے کی چیز گرتی ہے وہاں کو دوبارہ نہیں ملتی مجھے تو یہ لگتا ہے اللہ ہی جانتے ہیں میری ویسے کبھی ابھی آج سے کسی کوئی گری نہیں ہے چیز اللہ نہ کری کی تجاہ اللہ میں ہے ہاں خدا نہ خواستہ آپ کو گریے ڈائیمنڈ میرے خیال میں گر جائے تو مل جاتا ہوتا ہے کیا ڈائیمنڈ گر جائے تو مل جاتا ہوتا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے لگتا ہے اچھا بریک لے لیں ہاں شو 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 ہم لوگ جی آپ کو ایک چھوڑ سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے سا موجود ہوں گے ہمارے گیس کہیں نہیں جانا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ ہوں موسیقی 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 مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا نہیں اب شو دس سے بارہ آتا ہے شاہد اس لئے آپ نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کل آپ نہیں تھے تو مجھے بہت اچھی لگی بات کہ میرے کڑلان ہونے کے وجہ سے لیکن مجھے نا اس بات پر بڑا تاجب ہوتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں ہمیں میوٹ کر کے سن رہے ہیں کہ مطلب ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیونکہ میں نے تو آتے ساتھ ہی یہ ڈسکلیمر دیا تھا کہ آپ نے نہیں سنا میں نے نہیں سنا نہیں نہیں میں نے آتے ساتھی کہا کہ ہمائیوں کی ایک کمٹمنٹ تھی اس ویسے وہ نہیں آسکیا مجھے نہیں بتا تھا کہ آپ مجھے کل بھی ایک کلان نہیں چھوڑوں گے آپ آج ہوگے میرے ساتھ یا کوٹا ہوتا ہے باتیں کرنے کا میرا جو مجھے کرنا ہوتا ہے مجھے سٹیپس ہوتے ہیں ہمیں لفظ پورے کرنے ہوتے ہیں تو لیڈیز جنٹلیمن آج ہمائے ساتھ ایک ایسی گیس موجود ہے جن کو اور ان کی وہ کہتے نا ان کی ایک ٹانگ یہاں پہ ایک ٹانگ وہاں پہ اور وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ موجود رہے اپنی ساری جو رسپانسیبیلٹیز آپ پوری طرح ادا کریں یقیناً جب آپ خاتون کی بات کرتے ہیں تو ایک خاتون کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں ایک گھر کا رول ہوتا ہے ایک وہ آفیس کا رول ہوتا ہے پھر ایک وہ فیملی میں رول ادا کر رہی ہوتی ہے بہت سارے ایسے رول ہیں آفیس میں وہ اپنا رول نبھاتی ہے بلکہ بہت سارے اداروں میں وہ اپنا قلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہم ان کو یہاں پر ڈیوز کریں گے ان سے بہت ساری باتیں ہی پوچھیں گے ہم ان سے پوچھیں گے ان کی خوبصورتی کا راز کیا اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا منٹین کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم بھی وہ فالو کرنا شروع ہو جائے لیڈیز جنتلیمہ راج مارسہ ایستیٹیشن موجود ہے اسکیز می ساری ایستیٹیشن موجود ہے ڈاکٹر اسما سیفی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی ہم گوڈ مورنگ سبخ ہے میں نام برکل ٹھیک لیا آخر کار جی بالکل نام آپ نے ٹھیک لیا ہے آپ نے ٹھیک لیتی پیکٹس کے مجھے ٹھیک لگا لیا یہ آپ نے جو ٹھیک کر آیا تھا مجھے لگتا اسے میرا گلہ خراب ہو کیسی آپ سبخ ہے آئیم فائن آئیم ریلی فائن تینکیو ری مچ کہ آپ لوگ نے مجھے یہاں پہ بلایا تینکیو سو مچ ڈاک صاحبہ آپ اپنی اتنی مصروف روٹین میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئیں سب سے پہلا سبھا جاتی ہے اسی ٹائم صبح صویرے جاتنے والی ہے میں صبح جی چھے مجھے اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کلینک کو دیکھنا ہوتا ہے اور پھر پیرنٹس ہیں ماں باپ ہیں ماں باپ کو امپورٹنس دینی ہے ہزبن کو امپورٹنس دینی ہے اور بچوں کو امپورٹنس دینی ہے یہ چیزیں جو ہیں سوٹی میں بہت کیا بتاؤں سونا تو ہمارا ہے ہی نہیں ہم تو چار پانچ گھنٹوں سے زیادہ تو ہم تو سونے کیلئی ترستے ہیں آپ جگراتے کاٹ رہی ہیں آج کار جگراتے بلکل جب سے ہم دکٹری میں گئے ہیں جب سے میڈیکل فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوا ہے آج تک ہم جگراتے کاٹ رہے ہیں میں تو ایک رات نہ سو ایک رات نہ سو صبح کو میرے مولی لگتا یہاں کالے کالے ہلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں مطلب جتنے آپ نے رول بتایا ہے ماشاءاللہ آپ بیوی ہیں ایک بیٹی ہیں ایک ماں ہیں ایک ڈاکٹر ہیں بہت ساری چیزیں ایک وقت میں کر رہی ہیں اپنے لئے ٹائم کیسے نکالتی ہیں یہ کچھ چیزیں گارڈ گفٹڈ ہوتی ہیں وہ خود ہی آپ سیکنڈز میں سب پچھ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں کوئی اس میں کوئی اس میں پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ کریں ڈاکٹر صاحبہ آپ راز نہیں بتا رہی ہیں آپ مجھے لگتا ہے مجھے اسٹیپشپ بن رہوں میں یہ اسٹیپشپ بننے کے راز ہے ہو سکتا ہے لیکن میں نے اپنے اوپر اور ابھی تک کچھ نہیں اپلائی کیا اور جو میں جیسے لگتی ہوں اسی طرح لوگوں کو بنانے کی کوشش کرتی خوبصورت بات یہی ختم ہوتی ہے آپ نے پہلے کہہ دینا تھا جی میں بٹھانو اللہ تعالی ماشاء اللہ جینز بھی تہتا ساتھ دے رہے ہیں ورنہ تو لوگ چاہے جو بھی ایک سوال اسی سے بنتا ہے کیا یہ بات اور یہ مت ہے کہ کہتے لوگ اگر آپ جیسی آنکھوں نیچے ہلکی ہوتے کہتے ہیں اچھا بٹھا رات کو سو نہیں رہے ہو آپ کا تو کوئی ہلکا میں نظر نہیں رہا اگر آپ میک اپ بھی تھوڑا سا کرتے ہیں پھر بھی نظر آتے ہیں بلکل نظر آتے ہیں بیٹھ بھی نظر آتے ہیں تو کیا یہ پھر مت ہے یہ جینز سے ہی ہوتا ہے جینز میں یہ چیزیں کافی میٹر کرتی ہیں آپ کے رن کر رہی ہوتی ہیں جینز میں آپ کے فیملی میں جیسے کہ آپ کی سکن کا کمپلیکشن جو ہے آپ کے جو میلنن ہے ہاں بالکل وہ چیزیں جو ہے آپ کی رن کر رہی ہوتی ہیں آپ جیسے خاندان میں آپ کے پیرنٹس کا جو شیپ اگر آپ کی طرح ہے آپ ان سے ملتے جلتے ہیں اٹومیٹک کے لیے آپ کی آگے بچے بھی اسی طرح کی ہوں گے ڈاکس ایبا لڑکیوں کو آج کل جو دو تین سب سے بڑے زندگی کے مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم آئی شادی ہو اور ہم اگلے دن صبح میک اپ کے بغیر اٹھیں تو ہم پیارے لگنے چاہیے پیارے لگنے چاہیے ٹھیک ہے وہ جو شوہر میرے رات کے ساتھ شادی کیے وہ چلا نہ جائے وہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا ہوا یہ تو پیسے دے گی وہ یہ کہے کہ جی اب میں دبائی رہوں گا تم یہاں رہو گی وہ کہے کہ نہیں یہ بس صحیح ہے یہ لڑکی تو پہلے میک اپ سے پہلی دیکھ لینا چاہیے لڑکی کو نہیں دکھاتی نا نہیں دکھاتی نا وہ تو پہلے سی میک اپ شکب کر کے آجاتی ہیں نہیں لڑکیا نہیں دکھاتی نہیں دکھاتی ہے وہ پھر اسی میک اپ میں آتی ہے وہ اسنی والا نہیں دکھاتی ہے اسنی والا یہی کہہ رہی ہے میک اپ کے بغیرین دکھاتی اب وہ چار یہ ہم گھرے ہو جائیں پہلی چیز ہماری آئی لیشز لمبی ہو جائیں ہمارا ایک نیچرل ٹنٹ ہو جائے کہ ہمارا بلاش راون بھی لگا یہ سارے پروسیجرز کیا شادی سے پہلے ایک ساتھ کرانے چاہیے یا نہیں کرانے چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کو ریاکشن بھی ہو جاتا ہے میں یہ چیز بتاؤں گی کہ ہم لوگ جو اسٹھارٹکس کاسمیٹالوجی کی جو پریکٹس کرتے ہیں وہ اٹھارہ سال کے بعد جو ہے آج کا لڑکیاں کافی مطلب ٹھیک ہے وہ لیگل بھی ہوتا ہے لیگل تو ہے ہی ہے آپ ٹریٹمنٹ جو ہے کسی ایج میں بھی کروا سکتے ہیں لیکن ہم کبھی ریکومنڈ نہیں کرتے کہ اٹھین ایج کے پہلے اتنی ارلی ایج میں ہم لوگ جو ہے کریں اور دیفنیٹلی آپ سکن گلو کی بات کرتے ہیں یا سکن وائٹننگ کی بات کرتے ہیں اس کے اپنے انجکٹیبل فارم میں ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وائٹننگ انجکشنز اس کے آتے ہیں وہ لڑکیاں لگواتی ہیں اس سے آپ کے یہ جو ہے ملازمہ مجھے ڈریپ لگیا وہ کیا ہوتی ہے وہ کینسر پیشنز انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا میں نے اسی بھی بوشنا ہے کیا وائٹننگ کے انجکشن کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے نہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور کتا ایسا یہ رہتا ہے اس کے بعد یہ رہتا ہے یہ رہتا ہے لیکن اس کے لئے آپ نے کم از کم اس کی ڈوزز جو ہے نا وہ کافی ساری ہیں مطلب آپ نے اس کے لئے یہ نہیں کہ ایک انجکشن لگا کے اور آپ نے شور دیا آپ نے ہر 15 ڈیز کے بعد لگانا ہے پھر اس کے بعد منتلی بیسز پہ لگانا ہے اس کے بعد کہیں تین چار مہینوں کے بعد تھرو آؤٹ انجکشنز لگانے کے بعد آپ کو اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا ایسا اس سون اس کا ریزلٹ کبھی بھی نہیں آئے گا لوگ کہتے ہیں ہم نے انجکشن لگا لیا وائٹننگ کا تو ہم تو بالکل بھی وائٹ نہیں ہوئے اس کے پیچھو تو ایک لانگ پروسیجن لانگ ٹریپمنٹ ہے آپ کو کب آیا تھا آپ اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی بتا دیا آپ نے لگایا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے لگایا ہوگا یار اتنا چٹہ کوئی نہیں ہو سکتا میرے بچوں کو آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے چھوڑے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ زرین خان کو اور میرا بیٹا ہے غزنوی اگر آپ انہیں دیکھ لیں تو وہ بھی میرا خیال ہے زرین خان آپ کی بیٹی کا نام ہے جی زرین خان میں تو بولی وڈ چلا گیا تھا جی میں انسپائر ہو کے تو اپنی بیٹی کا نام زرین خان رکھ دیا میں ضرور اس کو ایک دفعہ لے کر آؤں گی یہاں پر زرین خان کو لے کر آؤں گی اور یہ بات ہے حسن کے دیوے ہیں بچے دیوی حسن کے دیوے بچے ہوتے ہی پیارے ہیں ماں باپ کو ایسے بھی اچھے لگتے ہیں ہر بچے پیارے نہیں ہوتے ہر بچے پیارے نہیں بچے سارے پیارے بچے سارے پیارے ہوتے ہیں ہم تو مطلب وہ ظاہری بات کر رہے ہیں ظاہری حسن کی بات کر رہے ہیں میں نے اس وقت سے کہا ہے کچھ لوگ کی عادتیں بچوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ان پر پیار آنے لگ جاتے ہو کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں چپیڑ مانے کا دل کر رہے ہیں نہیں پیار آتا ہوتے خیر یہ بڑی لیویی بچوں کو چپیڑ نہیں مارے جا سکتے میرا سوال لکس ایبت جواب دینا ایک ساتھ سارے پروسیجر کرانے چاہیے یا یہ ریاکشن ہو سکتا ہے آپ کی شادی میں چھ مہینے بعد ہے تو آپ آہستہ آہستہ کرا لو آہستہ آہستہ اگر آپ کی شادی نزدیک ہے تو آپ نے ایک سال پہلے یا ساتھ آٹھ مہینے پہلے آپ نے اپنے پروسیجر کروانے ہیں ٹھیک ہے ساتھ آٹھ مہینے پہلے پہلے کم از کم کہ وہ چیزیں آپ میں ایبزورب ہو جائیں آپ سیٹل ہو جائیں ان چیزوں کے ساتھ کیونکہ ایک کچھ لوگ ہمارے پر اس طرح بھی آتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ایک مہینے کے بعد پندرہ دن کے بعد شادی ہے تو اب آپ کو پندرہ دنوں میں ہم کیسے سٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ایبزورب ہونے میں ایجسٹ ہونے میں باڈی ایک چیز کو ایجسٹ کرتی ہے نا اپنے اندر تو ان پروسیجرز کو کرنے میں تو اٹس ٹیک لٹل ٹائم میں آپ سے حلف لوگ کیا لوگ تاکہ آپ سچ بتائیں مجھے آپ سچی بتائیے گا بالوں کا کیا راز ہے کیسے بال گھنے چمکدار ہو سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے پی آر ایف اور پی آر پی کچھ لوگ کراتے ہیں ان پہ نہیں کر رہی ہوتی میں نے دیکھا نائنٹی پیسنٹ لوگوں پہ کر رہی ہوتی تین پیسنٹ پہ نہیں کرتی کبھی کبھی بہت سارے لوگوں پہ نہیں کرتی اور بہت سارے لوگ پہ آکے ہی کہتے بھی ہیں کہ اس سے بہت پینفل پروسیجر تو آپ مت کراؤ کیونکہ اس سے کوئی فرقی نہیں پڑھ اور بیسے آپ تو پینفل نہیں نا کیونکہ پی آر ایف آگیا پی آر ایف is with gun تو gun کا بلکل آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ انیسیزیا آپ کو لگایا ہوتا ہے انہوں نے all I'm asking is کہ آپ as a statistician آپ کی جو science آپ نے پڑھی ہے اس میں بال گھنے اور چمکدار ہونے کا طریقہ کہ ساؤڈ ایزیا میں بہت بال گرتے اور بہت پتلے ہوتے ہیں یہ تو age پہ depend کرتا ہے کچھ آپ کے family میں run کر رہا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو shampoo different type کے different type کا جو environment ہے آپ کے seasonal environment اس کا بہت زیادہ effect پڑتا ہے آپ اپنا routine share کر سکتی ہیں بالوں کا what do you do یہ آپ کے genetically بہت اچھے genetically میں کچھ بھی نہیں کرتی بالوں کے کوئی شامپوز وغیرہ میں use نہیں کرتی لیکن filing میں ضرور کرتی ہوں اور کون سوئل کون سوئل لگا simple سر سوکا جو آئل ہے یہ میں کرتی ہوں weekly کوشش کرتی ہوں دو ٹائم میں ضرور کروں ٹھیک ہے اور شامپو کون سا use کرنا چاہیے کیونکہ کافی عرصے سے ہمیں بتا لگے کہ ہاش شامپو نہیں use کرنے چاہیے اور آپ کو شامپو جو بدل بدل کی use کرنا چاہیے ایک شامپو جو آپ دو دو سال تک آپ استعمال کرتے ہیں ایک ہی برینڈ کا لیکن آپ کو مطلب ہر دو تین مہینے کے بعد اپنا برینڈ شامپو میں تو ایک ہی بوتر لاتا ہوں دو سال use کرتا ہوں دوکس آئیوہ لیکن یہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے میرے تو خوشکی اتی زیادہ میں تو جو اگر میڈیکیٹیڈ use نہ کروں تو میں تو یہاں گر رہی ہوتی ہے وہ جو ایڈ ہے جس میں مطلب آپ لوگ آرٹیفیشل کرتے ہیں مجھے آپ لے لیں میرا اصلی گر رہا ہوتا ہے میں اس کے لیے نیٹرلی جو چیز ہے اب سرسوں کا جو آئل کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ گاڈ گفٹٹ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک اچھا موسچرائزر ہیرز کیلئے ملاوا ہے تو آپ وہ کیوں نہیں اپلائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ اپلائی کریں اس سے کافی ڈینڈرل بھی کنٹرول ہوتا ہے جہاں سے لیتی ہوں بڑا پیور ہو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کھاں سے پشاور سے لیتے ہیں پشاور سے سرونٹس وغیرہ لے کے آتے ہیں یا پیرنٹس کو بتاتے ہیں میرے خیال میں شاید وہ پیور ہوگا ایک چیز مجھے بتائیں کہ اگر آپ کسی کو ریکمینڈ کریں جیسے میں ہوں میرے بال بہت تیری سے گرتے میرا بال بہت پتلا بھی ہے نامسکر ہے میرا دل ٹوٹھ رہا آپ کو میرے بالوں کو دیکھ کے مسکراری بہت کم بال رہی ہے کافی زیادہ پر اگر یہ بال کمزور ہے اور بال ڈرائی بھی ہے اور بال گر بھی رہے ہیں کیا پی آر پی پی آر ایف اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی ایس تھٹیک فیزشن کچھ مجھے کروا سکتے دوبارہ ہم ڈاکٹر کو وزٹ نہیں کر سکتے کتے سیشنز موکل کم از کم کم از کم چھے سے آٹھ سیشنز اچھا ہم لوگ بہت انسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے انسٹنٹ ہم لوگ بس کہتے ہیں کہ بس ابھی آئے اور ڈاکٹر بس ہمیں ٹھیک کر دی ایسا نہیں ہوتا سکن ایسا آرگن ہے باڈی کا سکن ایسا آرگن ہے باڈی کا جس پہ بہت ٹائم لگتا ہے اگر کسی قسم کی آپ کو سکن کی ڈیزیز ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی جلدی کور نہیں کرتا جیسے کہ اگر آپ کو فلو ہے آپ کو ٹیمپریشر ہو رہا ہے ڈائریا ہو رہا ہے بچوں کو نمونیا ہو رہا ہے یا مطلب اینی کائنڈ آف ٹھینگ جو ہے ریلیمنٹ ٹو میڈیسن وہ فوراں ٹھیک ہو جاتی ہے ہفتے کے بعد دو ہفتوں کے بعد وہ اپنا ریزلٹ بتاتی ہے لیکن سکن ایسا آرگن ہے جس میں کبھی بھی آپ کا ایفیکٹ جلدی نہیں آتا یعنی راز تو یہی ڈاکٹر اسما نے بتایا ہے کہ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے پروسیجر ٹیکس ٹائم پروسیجر ٹیکس ٹائم اتنا جلدی آپ کسی چیز کا ریزلٹ آپ مانگتے ہیں تو وہ جسے دانے آگئے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایک انزائیٹی پیمپلز ہوتے ہیں آپ کے شادی آنے والی آپ کو پیمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دورنگ سٹڈنگ کے دوران آپ کی سٹڈی کے دن ہوتے ہیں ایکزامز کے دن ہوتے ہیں پیمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ان دانوں کا اگر فانکشن مہینے کے بعد کیا ایسٹھیٹک سائنس میں کچھ آپ اس دانوں کا کر سکتے ہیں جی بالکل ہم ان کے لئے پی آر پی کرتے ہیں مایکرو نیڈلنگ یا پی آر پی مایکرو نیڈلنگ بھی کرتے ہیں پی آر پی بھی کرتے ہیں فیس کے لئے آپ کو اورلی میڈیسنز پریسکرائب کرتے ہیں جب تک کہ آپ کا انفیکشن جو ہے ایکٹیو ایکنیز ہو جاتے ہیں بار بار ریکرنٹ آپ کو ایکنیز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ پروپر ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اپنے پاس سے جو آپ لوگ ادھر ادھر ٹی وی پہ اور ادھر ادھر جو کمارشل سیلور ہوتے ہیں کہ جی یہ کریم لگا لو یہ چیز لگا لو اس سے کبھی بھی آپ لوگ افیکٹیو آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے آپ ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کریں اوریلی میڈیسن جو ہے ڈاکٹر ایک کاسمٹولوجسٹ آپ کو لکھ کے دیتا ہے یا آپ کو ڈرمٹولوجسٹ پریسکرائب کرتا ہے تو وہ چیز جب تک آپ کا انر سیٹ نہیں ہوگا تو آپ کا جو اوپر کچھ بھی لگا لو وہ ٹیمپوری آپ کو کور دے گا پھر دوبارہ ریکرنٹ ہوگا اچھا ہم آئی سے سراج ہیں جی اسلام علیکم اسرار ہے اسلام علیکم اسرار والیکم اسلام میں پشاور سے بات کروں گی اسرار آپ کے شہر سے کال آئی ہے میرے شہر سے کال کر لیں آپ لوگ پشلو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہمجھو کوئی مسئلہ نہیں اسلام علیکم سنگ اتاسو جی جی پشاور نراغلے ما خواہ خاموں گا پتا کہوں لیں کہ جرمی کی خوبی سوات اکھو پار استعمالی کی گھر جی سکرم پارا خواہ جی سردی کی کم کریمیز کو سدہ پارا کریمز دو استعمال ہے دسکرم پارا مخد پارا مخد پارا تاثبہ راتلے شے زمائی اف ٹین کی کلینک دے ال تراشے چتاثلہ پر مشیفی ٹوکو ای پر مشیفی ٹوکو جی پہ خواہ جی کم بیادا ہے پہ خواہ کنہ اسلام آباد کے نیلیم آباد کے تاک کلی ژا حس بادرام دے بہت 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 شکریہ سار بہی کاملنے کے لیے بہت بہت شکریہ دے بہت شکریہ دے بہت شکریہ دے ہمیں تو تھوڑی تھوڑی پھر بھی سمجھ آریتی اب آپ نے نا کالیس کو بتانا ہے کہ آپ سے انہوں نے کیا پوچھا رہا ہے کہ ہم بتاتے ہیں ہمیں لگا کہ انہوں نے پہلے پوچھا اپنے سکن کا کہ میرے سکن پر دانے ہیں شاید اس کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے پاس آؤ میرے کلنک میں ٹھیک ہے تو پھر میں اپ 10 میں ہے اور آپ ٹھیک ہو جاؤ اور پھر اس نے پوچھا ہے بالوں کا آپ نے کہا پی آر پی کراؤ اور شیمپو جو ہے نا وہ اچھا والا اچھے والا یوز کرو بالکل میں مجھے لگتا ہے آئم ویری گوڈ اٹس مجھے لگتا ہے اگر آپ کو پشتو پروگرام ہے مجھے اس میں بھی آپ لو شامل کریں آپ لوگ مجھے اس میں بھی چانس ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے آپ نے دونوں سوالوں کا جواب دینا ہے آپ نے اب بھی نہیں دینا آپ بھی نہیں دینا بریک ہے بریک بریک کے بعد بریک کے بعد بریک کے لئے ہمارے ساتھ رہے جی ویلکم بیک آفتر بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور سوپر میں ڈاکٹ صاحبہ کے پاس لیے آیا کہ میں اپنی کنسلٹنسی لے رہا تھا کہ مجھے پتائیں کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے مجھے کہا صبر کرو کرو کری جو تم سپریش پری لگا رہے ہیں بالوں پر یہ تیزیس تمہارے بالوں گرا دے گا اور میں نے کہا آپ کو یہ چاہ رہا نہیں ہے اور ڈاکٹ صاحبہ دو سوال آپ کے لئے جلدی سے کوئی کالرز بہت سارے آئیں گے اور آپ نے جواب دینا آپ ساتھ سے جواب دیں شراز نے پوچھا تھا کہ بال بہت زیادہ گرتے اس کے لئے کوئی شیمپو بتانے جا کے اس سے چمکدار ہو جائے دوسرا انہوں نے پوچھا تھا پیمپلز کے نشان رہے ہیں شیمپو ہم لوگوں یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتے جب تک یہ کلینک میں آگا میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے لئے کچھ ٹائم کے لئے ہم مڈیکیٹڈ شیمپو استعمال کریں گے مڈیکیٹڈ شیمپو جو ہے سکس منٹس کے لئے استعمال کریں گے نام میں نہیں لے سکتی اور ان کو کہیں کہ کسی بھی ایک ریڈ کلیک جس کی چھوٹی سے کورتل ہوتی ہے وہ نہیں 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 کسیمپولز سے کنسلٹ کریں پہلے کلینک میں آئیں کسیمپولز سے کنسلٹ کریں اور مڈیکیٹڈ شیمپو استعمال کریں یہ والے نہ کریں پیمپل کے نشان پیمپل کے نشان جو ہیں آپ نے ایک جو چیزیں آپ لوگ روٹین میں استعمال کریں اس کو کم کریں جو کریمز وغیرہ استعمال کریں ٹھیک ہے جو بھی کیمیکلز آپ ہیں ان کو سٹاپ کر دیں سیکنڈلی فلود آپ نے پانی سردی میں بلکل بھی لوگ فلود نہیں لیتے آٹھ سے دس گلاس میکسیمم مینیمم آپ نے لینے ہیں پھر تو واش روم میں بیٹھے رہیں گے لیکن یہ ہے کہ پانی تو پینا ہے پانی کے بغیر نہیں ہوتا ہماری پیاری سبکھی دلت آنٹی ہمارے ساتھ تلت آنٹی سلام علیکم بیٹر والیکم السلام کیسی ہے ہماری دلاری آنٹی اللہ کا شکر ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام ماشاءاللہ اب میں پوچھو کہ آپ تو اتنا ڈیٹیل میں چیز بتا رہی ہو آپ آپ کو کیا رہی ہو کیا رہی ہے ماشاءاللہ 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 شب کہ آپ کو مبارک بات دونگی کہ آپ لوگ بہت اچھی مہمان چنکیں لاتے ہیں جی جی بھول ٹھیک ہے ایسی اس کو قرد آنتے ایجازد ہے تو جوتیز سود رکھتے ہیں اس کو قرد آنٹی اجازد ہے تو ایمتیاہو دیئے اس کے لئے ہے اس کو بنائے اب بھولی رکھتے ہیں آپ کے لئے دور ہے ضرور انشاءاللہ اور کبھی بات کروں گی انشاءاللہ بہت شکریہ تلہ تاکی بہت شکریہ آپ کے لئے شگفتہ جی ہمارے ساتھ واہ کینٹ سے اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہے شگفتہ الحمدللہ ٹھیک تھا آپ سنائے کیسی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے میرا سوال یہ ہے میرے ماتھے پر فائنٹائنز بان گئی ہیں اور ہرکی سی اور میری چہرے پیچھائیاں بھی ہیں اچھا میری ایج جو ہے وہ 34 ہے ٹھیک ہے میری ایج 34 ہے اور جب سے پریلینسی ہوئی تھی نو سال کا میرے بیٹر ہے ٹھیک ہے تو اس طائب سے بری یہ ہوئی تھی اور پھر میں نے میدیسان لیں تھی لیکن ان سے تھوڑی چی تھی کھوئی ہے پھر میری زیادہ ہو گئی تھی کبھی میری کام ہو جاتی ہیں کبھی میری زیادہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شگفتہ ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب اتنا برا نہیں ہے یہ تو دور سال pois نہیں ہے ٹھیک 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 ہے ساتھ پہ آپ لوڑکنے والے ہو رہے ہو تو بھی ہوش ہونے والے ہو آپ پتا در جلی سے اس کا جواب دوک صاحبہ وہ کہہ رہی ہے جہ آفٹر پریگننسی سارے مسئلے ہونا شروع ہیں نو سال کا بیٹا ہو گیا ہے لیکن پھر بیچ سیکھ نہیں ہو رہے چھائیاں بھی ہیں اور فائن لائنز بھی ماتتے ہیں اور کہی رہی پریگننسی کے بعد ہوا ہے جی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کافی سارے پیشنٹس پریگننسی کے بعد یہی چیز رپورٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں پریگننسی ہوئی اور اس کے بعد جو ہر ڈیلیوری کے بعد یہ اتنی زیادہ چھائیاں ملازمہ رنگلنگ اور یہ جو سپورٹنگ ہے چہرے پر یہ بن گئی یہ ساری نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے سیکھ خوراک کی ہوتا ہے آپ اچھی خوراک نہیں لیتے آپ ٹو لائفز ہوتی ہیں ایک آپ کا بچہ ہوتا ہے دوسرا آپ ہوتے ہیں ڈبل نیوٹرنس آپ ایبزورپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے آپ جو ہے مطلب ایک اگر آپ ایک گلاس دودھ پیتے ہیں اچھی خوراک دودھ پینا ڈرائی فروٹس لینا انڈا کھانا مکھن لینا ہم جو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائیٹنگ کرتے ہیں اور ہم اپنا وزن کم کرتے ہیں جتنے لوگ ویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں ان کا چہرہ مرچھایا ہوتا ہے بچھایا ہوتا ہے بیماری انہوں نے گزاری ہوئی ہے اور جو لوگ کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں مطلب اچھی ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ لیتے ہیں آپ ان کو کبھی بھی نہیں لکھیں گے ان کے چہرے پر چھائیاں ہیں ان کے بال گر رہے ہیں لوگوں کا اگری ڈائیٹو ڈائیٹو ڈاکٹر بیلکل چھیک کہہ رہے ہیں آپ یوی لیو سیا چھائیاں ماشاءاللہ ہر چیز کھانا چاہیے ایک ڈلنس نہیں ہے آپ کے چھرے پر ایک ڈالنس نہیں ہے ایک ڈالنس نہیں ہے ہمارے اکالے جو بہت سارے بیٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم جب مورننگ نہیں نہیں آپ کو اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال چال صبح خیر اللہ کا شکر آپ کنائیں بلکل چھتا بہت پیارا حسین جمیل حسین جمیل حسین جمیل ہے تحریف کروں گی تحریف پہ سگنل کو چلے جاکتے ہیں فرا ہے یہ سوری فرا ہے سوری فرا جی فرا کا اپنا طفOOOO جی فرا کہیں خبائ ہیں خبائ ہیں خیر خبائ ہیں جی بہت سوری خبائی خیلی سوری سوری جی بے اللہ کی طرف سے خیال ہے خیال ہے خیال ہے خیال ہے خلی میں مجھے جو ستائل ہے آپ کی جو ستائل ہے آپ کی جو درسینگ ہے مجھے جو ستائل ہے ستائلی ہے مجھے جو ایمیز جو فرا یہ آخری جملہ اتنا بہترین جملہ تھا کہ آپ کی سوچیں ساگی کچھ نہ بولی گا ساگی نہیں ہے ان کا اقین نہیں ہے نہیں نے پر حلیم سر میں میں آپ لوگ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروگرام میں ادر کمرشل کم ہو یا کچھ بھی ہو تو دیکھیں مطابق دلیگے دنیا میں شوار جائے گے لیکن وہ اچھی بات نہیں یہ بہت اچھی ہے جس میں ایک اچھا ہی ہے اچھا جو آپ لوگ گیس بولاتے ہیں آپ لوگ کا جو پروگرام کا جو انفرومیٹیو اتنا ہے کہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایسے بھی نہیں ہے ہم نے پچاس ہزار کے کپڑے بہن لیے ہم نے یہ کر لیا ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ بہت انفرومیٹیو پروگرام پلس انٹرٹینمنٹ آپ دونوں کی وجہ سے ہے بہت شکریہ آپ نے مارا دن بنا دیا بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھیں گی فرہ اچھا مرسی حسن کو علیمہ مسئلہ علیہ السلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے مرسی حسن اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہے مرسی حسن جی الحمدللہ آپ لوگ کیسے ہیں بکل چھیک اللہ کو بڑا شکر ہے ہنجی اے پیارے لوگو مرحبا خیر شکریہ 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 ساہر پھرانے گھاں دلاتی ہیں جو حلیمہ کے وقت کی ہم نے بھی بچپن میں سنیاں نا تو وہ اس وقت ذرا یادا ٹھیک تھی تو یاد رہ جائے اور حلیمہ لڈو پیلا کلر لکنگ لائک اپ آو لڈو پیلا کلر شکریہ بہت شکریہ ہماری تحریف کسی نے بینی کرنی لیکن شکر الحمدللہ ہمارے کالرز کر رہے پر بھی کچھ سوال پوچھنا چاہو گے آپ مسیس حسن پوچھنا چاہو گے کہ کوئی ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے اس کے لیے یا ٹریٹمنٹ ہی لینا چاہیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اچھا پہلی چیز یہ جسٹا ہے ڈاک صاحبہ نے کہا کہ پرگننسی کے دوران آپ کو نیوٹریشن والے کھانے کھانے چاہیے ہمارے ہیں لوگوں کے پتہ ہے کیا کونسپٹ ہے آپ ایک روٹی کھاتے ہونا آپ دو کھانا شروع کر دو یہ نہیں ہے بچہ روٹی نہیں کھا رہا وہ نیوٹریشن کھا رہے تو آپ اچھا فوڈ کھاؤ آپ اچھی چیزیں کھاؤ روٹی کے تعداد کو ڈبل کرنے سے کوئی فریکٹ نہیں پڑھنے والا چھائیاں بلکل یہی بات ہے ملازمہ ہے ملازمہ کہتے ہیں اور یہ چھائیاں جو ہے آفٹر پرگننسی جو ہے واقعی پڑھ جاتی ہیں ملازمہ کسے کہتے ہیں پریز بتائیں چھائیاں جو ہوتے ہیں یہ آپ کی ڈاک سرکلز ٹائپ بن جاتے ہیں اور یہ جو پچس ٹائپ بن جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ نیوٹرن ڈیفیشنس ہی ہوتی ہے نیوٹریشنس کی آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے آپ پرگننسی کی وجہ سے یا ٹینشن انزائیٹیز کی وجہ سے کوئی آپ اتنی کرٹیکل کوئی آپ کے لائف میں ایونٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ سٹریس میں رہتے ہیں یہ چھائیاں اس وجہ سے بنتی ہیں تو کوئی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اس کا بلکل انویسٹیگیشن بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں اس لیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور اس کے بعد جس طرح کی آپ کو میڈیسن اور انویسٹیگیشن پریسکرائب کریں اس کے مطابق چلنا چاہیے میں ضرور کہوں گی فل بلڈ کاؤنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جس میں ہم ایچ بھی آپ کا کلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ آیا آپ کو آئرن پولی مولٹوز لینے سے اس میں فردر آپ کو مطلب ایچ بھی آپ کا برابر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہماری ایک اور کالر کشف دانا ہم آئے ساتھ ہے صبح خیر کشف کیا حال چالے ہیں صبح خیر جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی جمعہ بہت مبارک ہو تینکیو اور آپ اچھے لگ رہے ہیں دونوں بہت بہت شکریہ سلامت رہے کل آپ لوگ غائب تھے یار سارے غائب تھے اسکیوز می آپ بیزی نہیں ہو سکتی ہمارے جو سے زیادہ ہم زیادہ بیزی تھے آپ نے آنا ہوتا ہے میرے بچے نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا نات خانی میں نا اچھا ماشاءاللہ ہاں جی وہ بچے ماشاءاللہ دونوں بیٹوں نے کیا ہوا تھا تو بھی ردر جانا پڑ گیا بہت شکریہ کیا کہیں گی کشرف کوئی سوال ہاں جی ہاں جی میرا سوال ہے اسلام علیکم ڈاکٹر با اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر با بچوں کے بالوں کے لیے کچھ بتا دیں یہ جو تہی میں اندا مکس کر کے لگاتے ہیں کہ یہ بہتر ہے سرکیوں میں یہ بہتر رہتا ہے اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا اکثر دیکھا ہے لوگوں کے چہروں پر ایجنگ آنی شروع ہو جاتی ہے میری سوال ہے ان کے چہرے پر بھی وہ اپنی چہر نہیں کرتی اور ایج شایہ بھی نہیں تنی اس کی تو ایجنگ ان کے چہرے پر سکل لوز ہو رہی ہے ان کے چہرے کی نا تو اس کے لیے تاہلی بتا دیں یہ آپ اپنے لئے سوال پوچھ رہی ہے کشرف نہیں آپ کی سوال کے لئے پوچھ رہی ہے بس کر دیں چلاکیاں نہ کریں آپ کی ایج نظر آنا شروع ہو گی ہے آپ نے آج شیشے میں دیکھا ہے اور آپ کو ہو گیا مسئلہ کسی کے بڑی تیزے کسی کا نام لگا کے آج کللا خواتین کی ایج آنا شروع ہو گی ہے ہاں مائی آپ نے جیسا لہا سفر لیا کریں ہاں رہی کو آپ سلامت رہے خوش رہے کل میرے ساتھ ایک وہ ہوا میری گھر پر بردر سلویٹ ہو رہی تھی نا تو منسوئی کے جو بھانجی اس نے مجھ سے پوچھا مامی ہاو اول آئیو تو مجھے نا اگدم سے بڑا سیٹ پیک لگا کہ میں موس سے بتاؤں کیا کوئی موس سے بڑا ہو گا میرے کسی کے لئے ہو گا موس اقوان ہاں رہا ہوں تو میں نے اس سے کہا موم اس نے کہا ینگر تن یر مام موس تو اس نے ایک بڑا کسی جنگوں کی بڑا ہے کہ یہی کمبیک ہے جے جب کی رہے دیو اے یہ کی جنگ ہے کہ صداحر اور منہ ایک کھلے لائتی ہے صداحر اور کھلے لائے ہاں ہاں رہے ہاں رہے ہاں رہا ہوا گی جیسا ہماری ساں کراچی سے اسلام علیکم ым کے بارک سے ہمارتے ہیں ہمارتے ہیں تم ویدیو آپ سے آپ کو مبارک آپ کو آپ مبارک اور یہ جو یہ بندہ ہے حلیما آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے پاس کیا اسکانر لگا ہے لوگوں کی چھلیاں لوگوں کے چکلے لوگوں کی لگوں کی زور کشف کی مرہ سمجھ بلی بڑی آنکھ میری ظروی ماشاءاللہ خوبصورت آنکھ اگر آپ لوگ چاہیں تو زوم کر سکتے میری آنکھ کہ میں آپ کو دیکھوڑا ہوں ہم نے دوڑکیوں کو درگیسی دوری سونا تا ہماری کیسے ہمیں میری شبنہ بھی آکھیں ہے کچھ جب آپ کو دیکھوڑا ہوں ہے جی سب کچھ رہا ہے ہے جب آپ کو دیکھوڑا ہے ملکہ کچھ بھی سبڑا ہے ہم سبڑا ہے سبڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سمین سوال ہوں جو ہم کریمیں اسی پیشلی آکتا ہے کہ کہ میں نے ایکسر یہ پڑھا ہے کہ یہ کریم لیا اور دو کریم ملا لو چار کریم ملا لو وہ ملا کے پھر وہ لگاتی ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کر لیا پھر اس کے مظر سے سکن پہ اثرات بہت بہت بورے آدھیں ایک تو یہ دوسرا ہے کہ ہم جیسے ہم میں جیسے پہارگا کام کرتا ہوں تو مجھے میری مجھے جو فیس کلیننگ کے لیے کیا چیز سمال کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے تو ہم ہمارے سکنز ہوتی ہیں جی 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 وہ تو آپ نے دیکھ لیے نا دھائی آپ کے سکنز لگا میں ہمارے پر نہیں لگا ہم نہیں چکر سکتا ہے تو ایک تو یہ دوسرا سوال ہے کہ جو ہم ٹوولز یوز کرتے ہیں تو ٹوولز یوز کرنے کے موست ہی ہم کیا کرتے ہیں ہم پورے جسم کے لیے عام آدمی یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ٹوولز یوز کرتے ہیں فیس کے لیے ہر پوری بوٹی کے لیے سمال کیے؟ تو وہ اس کا فرق کے چی اور ٹوولز کی سیلیکشن ہے کیونکہ ٹوولز کی جو تو جو ٹوولز کی ہرہ ر När ڈا کئی یہ ہے تھے نا میں دیکھ سوال آپ آپ تو یہ کہہ چاہیے کہ پوری ہےPhans کے لیے رہا چاہیے جو آپ کے لیے آپشانیوں کی طرف زیادہ تush soز جائرہ گیا جئے کو ٹوولز کی طرف زیادہ رہے ہیں جو نے ہیں کہ تشوال لگا آپ کو ٹوولز کی طرف زیادہ کر رہے ہیں شکریہ سلامت رہے حلیمہ یہ بات زائدہ اچھا یہ بات بیسے بڑی سچی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیار ہوتا ہے وہ ایک چیز یوز کرتے ہیں پتہ رہی کڑا پیار ہے یہ والا جس میں ایک چیز یوز کرنی چیز یوز کرنی چیز مطلب ایک چمت یوز کرلو کھانے کا اب ایک لیٹ سے کھالو ہماریسا زائدہ آنٹی اسلام علیکم زائدہ آنٹی کیا حال سے زائدہ پنڈی سے آپ ٹی وی کا والیم پلیز بند کریں آپ ٹی وی کا والیم پلیز بند کریں آپ ٹی وی بند کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمر کتنی ہے بیٹی کی مطلب ہتا ہے کلینک پہ ہوں بیٹی کی عمر کتنی ہے کل مجھے جتنی آپ پریٹر فیل آئی ہے بارہ سال کی بارہ سال کی ٹھیک ہے دوسرے پیشنٹ کے ساتھ بزی ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا کل جتنی مجھے آپ پریٹر فیل آئی ہے آپ کو ٹھیک ہے ہم یہاں پر لیں گے چھوڑ سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے چار سوال ہم اپس موجود اس کے بعد آپ کی کارس بھی لیں گے جلدی سے ڈاکٹر صاحبہوں کہیں گے کہ مشین کی طرح اپنے سارے جواب دیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہم آئیسا دیکھتے رہیے کارسو جمعہ مبارک جی ریکویس کی ہے کہ وہ تھوڑا سا یہاں پر پر لانگ بیٹھ جائیں لیکن ظاہر ہے ہمارے دوسرے گیس بھی کو بھی ہم نے آپ لوگوں سے ملوانا تھا اور یقین ہے ہمیں کہ ان کے لیے بھی آپ لوگوں کیسی طرح سے کالز آئیں گے کیونکہ جب بھی ہم نے دانتوں کے حوالے سے بات کیے کسی ڈینٹس کو بلایا ہے تو لوگوں کا یہ مجھے لگتا ہے کہ ریلیجیس بلیف ہے کہ ڈینٹس کے کلینک میں نہیں جانا ان سے سارے سوال فون پہ ہی پوچھ لینے فون پہ سوال پوچھنے کے لیے دانت بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے ان کی کلینلی لینس بڑی ضروری ہوتی ہے یہ آپ کی پرسنالیٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں جیسے آپ بہت نگلیکٹ کرتے ہو تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے نگلیکٹ اس چیز کو کہ یہ صاف ہوں خوبصورت لگے آپ کی سمائل بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی انسان سے بات کرتے ہوئے اور اگر آپ اس سے ککسر بات کر رہے ہوتا ہو اور حلیمہ آپ کی موں سے سمائل آ رہی ہے اور آپ کا جو پریزنٹیشن آف دس ایریا اس نوٹ گوڈ لٹریلی دوسرا بندہ آپ سے کہتا ہے کہ اچھا تھوڑ در بات آتا ہوں میں تھوڑ در بات آتا ہوں مجبور ہو جاتا ہے نا کیا کرے تو ان سب چیزوں کا حل آج ہم نے اپنے شو پہ بلایا جو آپ کو بہت بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سارے مسئلوں کو کیسے حد کر سکتے ہیں لیکن صرف فون پہ گائیڈنس آپ لو نے نہیں لینی ٹھیک ہے انیشل گائیڈنس آپ لوگ لے لیں فون پہ لیکن پلیز پہ کلینک جا کے اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر آئے ان کو وزٹ بھی کر رہے اور ان کو دکھائیں کہ یہ ہمارے دانتوں میں مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنے تو ہمارے ساتھ جی موجود ہے دکٹر صفی اللہ خان ڈینٹل سرجن ہے السلام علیکم ڈاکس صاحب کیسے ہوں جی والیکم سلام شکر الحمدللہ آپ اچھی ہیں الحمدللہ صبح خیر ڈاکس صاحب بحلول یاد آگیا مجھے آپ بحلول یاد ہے بحلول عشق ممنون والا عشق ممنون والا وہ بحلول ابھی یاد آگیا ڈاکس صاحب سب سے پہلے صبح خیر آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں میں سو بچے بجے اٹھتا ہوں سو بچے بجے رات کو سوتے آپ لیٹے ہیں یا گیارہ بجے سوتا ہوں گیارہ بجے سوتا ہوں گیارہ سات گھنٹے بندے سات گھنٹے بندے سات گھنٹے بندے دکٹر صاحب سب سے پہلے جب دانتوں کی بات آتی ہے ہمیں صرف دو چیزے ہمیں آتی ہے یا تو سفید کر دیے جائیں یا یا دیرز دی پروسیجر جو بڑا مشہور ہے آپ کہتے کہ بریسیز سامٹنگ نہیں نہیں دیرز کلیننگ کا یا میں جو نامی بھول گیا اس کے کلیننگ کا what is that called جو آپ کرواتے ہیں جا کے سفائی کرواتے ہیں سکیلنگ سکیلنگ بہت شکریہ آپ کو خوش رکھیں سکیلنگ میں نے سکیلنگ اور دان پالش کرانے کے علاوہ زندگی میں کوئی روٹ کرانے کوئی کرانے اگر کسی کو درد ہو لیکن اگر اگر کوئی بہت اپنا خیال لگتا ہے سکیلنگ کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا کیا سکیلنگ کے علاوہ بھی سفائی کی کچھ طریقے ہیں جو دینٹس کے پاس جا کر آ سکتے ہیں دینٹسٹری ہے کہ ایسا فیلڈ کے یہ سارا سرجیکل پروسیجر ہے اور یہ جب کلینک بندہ جاتا ہے تو سکیلنگ ہم تب کراتے جب کسی کے دانتوں کی اوپر جو ہے بلیک کلر میں فلاگ اور کیلکولس بنی ہوتے اچھا جس سے جو ہے بیٹ بریت بھی آتی ہے اکثر جو ہے ہم بیٹے ہوتے تو لوگ اس کو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ میرے میدے کا مسئلہ ہے اسی وجہ سے میرے جو ہے نمو سے سویل آتی ہے وہ کہتا ہوں صحیح بات کرو لیکن ہے وہ نہ میرے میرے مو سے سویل آتی ہے میرے میدے کا مسئلہ یہ میدے کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ ان کے دان جو ہے ان کا اورل ہائی جن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتا ٹوک صاحب آن سب کی کچھے جٹے کھول کے آ جائے ہیں نہیں نہیں یہ تو ایک سکیلنگ کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے تو ہم اس کا اسی لیے بتائیں گے کہ لوگوں کو اویرنس ہو اس بارے میں کہ وہ جا کے پراپر ڈینٹس کے پاس اور وہاں سے جو ہے اپنے سکیلنگ کروائی اپنے پالشنگ کروائی ان کے دان خوبصورت لگیں کیونکہ جب آپ کے دان خوبصورت ہوتے آپ کی سمائل خوبصورت ہو جاتا آپ کے دان کتے خوبصورت ابھی آپ حسیت میں نے دیکھا ماشاءاللہ میری بات سنر روک صاحب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میتھ ہے آپ نے بتانا ہے یہ واقعی ریالیٹی ہے کہ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے سکیلنگ کرائی تھی اوہ مائی گاڈ سنسیٹیوٹی ہو گئی سکیلنگ کرانے سے کہ آپ کچھ کھایا نہیں جا رہا کچھ چبایا جا رہا جو ہے وہ گرم پیا جا رہا نہ ٹنڈا پیا جا رہا تو یہ واقعی ہوتا ہے سکیلنگ کرانے سے سنسیٹیوٹی ہو جاتا لیکن اس سے پہلے اسی وقت آپ کی اجازت اور دسکلیمر دے دوں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحبہ مسلسل دیکھ رہی ہے سنسیٹیوٹی کی دوں دویوں بیویڈی ہو ٹک ہے اور یہ آپ کو میرانے دسکلیمر بتا دو کہ وہ ان کی بیوی ہیں اور یہ ان کے شوہر ہے ٹھک ہے کہ دنوں بیویڈی ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے انہی کو دیکھ لیا آپ نے بھی دیکھ لیا ہم بھی دیکھ لیاری لگ رہے دونوں یار ہم بھی تیار ہوکے آھے آخر کسی چیز کے لیے دوڑٹر صاحب بہت پیار ہے جو ہماری مشین ہوتا ہے جس سے ہم ٹوٹ کے کٹنگ کرتے ہیں دوسرا الٹراسانک سکیلر ہوتا ہے اگر الٹراسانک سکیلر سے سکیلنگ ہو جائے تو اس سے سنسٹیویٹی نہیں ہوتی اس پر ٹائم لگتا ہے کم از کم ایک گھنٹے کا ٹائم اس پر لگتا ہے جتنی بھی کیکریز بیٹے ہوتے ہیں ٹیکنیشنز بیٹے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بھر کی ترو سکیلنگ کرواتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فائپ منٹ میں ہو جاتا ہے دوسری جلدی جلدی ہو جاتا ہے پیشنٹ اکثر جو ہے نا وہ پور پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں لوگوں کے کلینکس پہ تو وہ پیسے نہیں پی کرتے آئی تینک دوسرا جو ہے نا وہ لوگ بر کی ترو کرواتے ہیں دوسرا تو بڑے لیتھل ہیں ویسے تو بر کی ترو کرواتے ہیں تو پھر سنسٹیویٹی جو ہے نا اسی وجہ سے دوسرا اس سے پہلے ہم کالر نے جلدی سے آپ نے جواب دینا پیشلے سوال بھی تھے کشف نے پوچھا تھا میرے بچوں کے بالوں پر انڈا دہی لگاؤ سردیاں ہیں انڈا دہی لگانا کیا ٹھیک ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں سر تھنڈا ہو جاتا ہے دہی اس کی تاسکیر بہت تھنڈی ہے تو کیا سردیوں میں انڈا اور وہ لگا سکتے ہیں نہیں لگانا چاہیے جلدی گلہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور بچوں کو فلو بھی ہو جاتا ہے تو ایسا کوئی پروسیجر نہیں کرنا چاہیے لیکن کم از کم دھوپ میں ایسی جگہ بے بٹھا کے تھوڑا سا بچوں کو آئلنگ کر لینے چاہیے اور اس کے فوراً آدھے گھنٹے کے بعد بالوں کو واش کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے احسان ہونا کہ آپ دسی گھنٹے جو ہیں وہ لگائے رکھیں ہمائیسل خدیجہ ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا حال ہے بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں خدیجہ الحمدللہ اللہ بھی ٹھیک جمعہ مبارک بہت آپ کو بھی جمعہ مبارک ہو بہت پیارے ناظر ہیں آپ دونوں بہت شکریہ یہ آپ نے ہم دونوں کو کہایے اور ان دونوں کو کہایے کیونکہ آج دو وہ بھی ہیں آپ دونوں وہاں پیارے ناظر ہیں اسکیو اس میں آپ لوگ پیارے ہوں گی آج تو آج تو ہم نے وہ کیا ہے ہم دو اور ہمائے دو گیسٹ خدیجہ آپ کی بات نہیں پسند ہے مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدیجہ کیا پوچھتا چاہیں گی جلدی سے پوچھیں میری جان کچھ نہیں وقت بہت پیارے ناغ رہے ہیں آپ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش رکھے رامین ہے چکوال سے رامین کی کال لیتا ہے السلام علیکم رامین صبح خیر کیا حال چال سوالیکم جمعہ مبارک مائی ہو گئی آپ کو بھی جمعہ مبارک ٹک 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 ٹا مزے میں کیا پوچھو گی پوچھنا نہیں ہے مجھے آج کیونکہ جمعہ ہے تو مجھے آج نات سنانی ہے آپ نات سناؤ جلدی سے ایک اشار سنا نا کیونکہ اور کالیس بھی بیٹھ کر رہے ہیں جلدی سنا دیں ایک شعر سنا دیں ٹھیک ہے چمس جونکہ اور کالیس بیٹھ کر رہا ہے جلدی سنا دیں سبحانہ دو سبحانہ دو تیرے آزا پہنیدہ کشی بھو کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت خوبصورت نات پڑی بہت پیاری عواظ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے زبار حسین جی سرگودہ سے اسلام علیکم زبار بھائی کیسے آم الحمدللہ جی خیر خریفت ہے آپ بتائیں جی خیر خریفت ہے الحمدللہ بلکل چی آج تو اللہ نے میرے دونوں مسئلے حل کرنی ایک ساری ڈینٹر صاحب بیٹھے ہیں دوسرے میں میڈم بیٹھے ہیں بس دیکھیں بس آپ نے خواہش کیا ہم نے پوری کر دی بڑی مہربانی بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے سوال بتائے بنا پیارے عباسی صاحب کیسی ہیں اور اور حسین ہوگے بہت بہت چکریہ پوچھنے کے لئے بلکل ٹھیک ت genuine مفسر میں کیا سوال کریں گے زبار بھائی سوال میں نے درکتر صاحب سے پوچھنا ہے دنڈل سے سے یہ جو لوگوں آج کال وہ ٹی وی میں آتا ہے دانتوں پر کھول چگھا لیتے ہیں رابڑ والے اقتراً کا کوئی ہے ایک تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے اور میڈم سے پوچھنا یہ تھا جو لوگ سر پر لگانے اچھا ہوتا ہے یا خوراک اچھی کھانی ہو تو پھر صحت اچھی ہوتی ہے بال شال یہ چیزیں کھانا اچھا ہونا چاہیے یا سر پر لگانے والی بہت شکریہ پہلے جلدی سے آپ سے پوچھتے جلدی سے بتا دیں ان کا یہ جو کھول لگاتے ہیں جو وائٹ کرنے کے لیے وائٹنگ کرنے کے لیے صفائی کرنے کے لیے جو کھول اس کی بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں ایلائنر کی بات کر رہے ہیں جو ٹیڑے میڑے دانت ہوتے ہیں ایلائنر کی بات کر رہے ہیں جو وائٹ کلے کا اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے وہ ایلائنر ہوتے ہیں ٹی وی پہ بھی آتے ہیں اور ان کے اپنی کمپنیز بھی ہیں مختلف جو بنواتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر کی تروج لگ جائے تو ان کا اپنے ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے دانت بنتے ہیں ہر ٹین ڈیس کے بعد ہم مادل لیتے ہیں پھر اسی مادل پہ ہر ٹین ڈیس کے بعد نیا نیا بن کے آپ کیلئے آتے ہیں اور آپ نے اس کو یوز کرنا ہے دوست احبہ جلی سے بتا دیں کھانے کا زیادہ بیتروں چاہیے میں آپ کو بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ اچھی خوراک لگانے سے کچھ بھی ٹیمپریری فرق پڑے گا اور اس کے بعد پھر وہی حال ہوگا اسلام علیکم جی عابد بھائی عابد بھائی اپنے آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا ابھی ٹی وی بند کر دیں اور کال پہ بات کریں جی میری جان میری جان میری جان میری جان کیا ہوا نشان ہے چہرے پر ٹھیک ہے چھائیاں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی چھائی پہ چھائیاں ہیں جی دونوں کے لیے ایک ایک سوال ہے آپ لوگ بہت ریپیڈ فائر کریں نا دیکھیں کال اس پاول ہو رہی رہے کال کر کر کے روٹ کنال دفرن پرائیسز ہر جگہ پہ کوئی پندھرہ سار لے رہے کوئی پانچھ سار لے رہے ایسے کیسے ہو رہے روٹ کنال تو اصل میں ایک ایسا پروسیجر ہے کہ ڈاکٹر کے ایک سپارٹیز پہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اگر فائف ہنڈر میں بھی آپ کو روٹ کنال کروا دے تو آپ نے اگلے دو ہفتے کے بعد جا کے اسی دانت کو نکالنا بھی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ پراپر ڈینٹل سرجن ہوتا ہے اس نے انڈوڈانٹکس میں پھر سپیشیالٹی کیا ہوتی ہے بلکہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ کو ٹریٹمنٹ کر کے دیتا ہے وہ جو ٹولز یوز ہوتا ہے ڈسپوزیبل سب کچھ یوز ہوتا ہے تو ان پر پھر جو ہے نہ خرچے آتے ہیں اور ان کو بارے پھینک دیا جاتا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے تو وہ روٹ کنال جو ہے آپ کا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے 10 سے 15 یار تک بلکہ لانگ لاسٹنگ اسے بھی زیادہ جو ہے نہ ہوتا ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں آتا جب آپ ہیر کٹ کراتے درخ کی نیچے والے نائس ہیں تو وہ یار تک لگا دیتا ہے پھر آپ کو جب مسکارہ لگا کے کاجر لگا کے اس کو چھپانا پڑتا ہے پھر آپ اس سے اچھے سے کٹاتے ہیں بلکہ وہی والی بات ہے یہی بات ہے تینکیو بیری بات فانسنگ ڈیٹ آپ عابد صاحب کا سوال تھا چھائیاں ہیں سکن پہ آپ نے بار بار اس کا بتایا جلدی سے دوبارہ بتا دے چھائیوں کا ملازمہ کی یہی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ نے اچھی ڈائٹ لینی ہے ٹھیک ہے سن بلوکس لگانے ہیں اور سن کا ایکسپلوجر جو ہے سن کے سامنے جو لوگ کام عوام کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایوائٹ کرنا ہے اور تھوڑا بیلنس ڈائٹ لینی ہے ملازمہ تو روٹین میں جو ہے یہ فیملز کو زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ دو کالرز سے زلزلی ہم لیتے ہیں زائدہ میرے جی چکوال سے اسلام علیکم زائدہ آنٹی والیکم السلام السلام علیکم والیکم السلام ہمائیوں کو میرا بہت زیادہ ویڈ تھا آگے کسی زائدہ کی کال آئی ہے تو اس نے سمجھا زائدہ آنٹی کی کال یہ کال میرے ساتھ بھی ہو گیا تو ہم نے زائدہ آنٹی زائدہ آنٹی لگتی آراتا مجھے کیسی ہیں میرے کل تو میں محسوس شرع رہی کال آپ لیت آئی ہیں ایک گھنٹہ تو حلیمہ بہت اچھا شوک آ رہی تھی تو میں نے سمجھ گی تھی کوئی کام ہوگا ضروری ہاں جی ہاں جی بچہ کہیں گے اگر جب حلیمہ نے کہا کہ آپ کو دو بندوں کے ساتھ ملوان گی تو میں سمجھ گی تھی کہ ایک ہم آئی ہو گا صدقے صدقے کچھ سوال ہے زائدہ آنٹی چیل میں صدقے جام آپ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور آپ کے دونوں گست بھی ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اور سوال تو کٹے کٹے میری کال اتنی لیٹ لگی کہ مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں چلے بس بہتری نوک ہے ان کے بھی اور ان کے بھی یہ وہی ہوتا ہے میں نے کال کرنی تھی میں سن دیں ان کی باتیں تو میرے سوالوں کے جواب ان کے پاس ہیں تو کچھ ڈاکٹر کے پاس جا کے مل جائیں گے کچھ ان سے مل گئے ہیں شکریہ 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 بہت شکریہ شیمپو یا کسی قسم کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کرتے بلکل انہیں جو ہے اچھی ڈائیٹ دیں کیلشیم ملٹی وائٹیمنز آئرن یہ چیزیں بیلنس لی دیں گے تو انشاءاللہ بارہ سال کی بچے کو ملٹی وائٹیمنز دیں سکتے ہیں جی ملٹی وائٹیمنز بلکل دیں بچوں والے آتے ہیں بچوں والے ملٹی وائٹیمنز وہ دیں آئیشہ کو آل لیتے ہیں کیلشیم دیں اسلام علیکم آئیشہ اسلام علیکم صبح خیئر سبب علیکم اسلام کیسی ہیں آئیشہ کیسے ہیں آئیشہ بلکل ٹھیک تھا بتائیں آپ کیسی ہیں حلیماتی آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر آئیشہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ سلامت رہے خوش رہے میری قذر نے صحیح نام رکھے کہتے ہیں یہ تحریف شو ہے بہت شکریہ آپ لوگ بہت اچھ ہیں کیا سوال کریں گی میں پوچھنا چاہتی ہوں میرے نا حلکے ہیں بہت جانا ٹھیک ہے آپ کی ایج کیا آئیشہ ایج کیا آپ کی میری ایج ہے چوبیس یہ آپ نے چار پانت سال کم کی ہے نا پتانے میں کی کم کر تو بڑی لگوں گی نہیں نہیں چوبیس سال ہے چوبیس سال ہے ٹھیک ہے آئیشہ کوئی ریزن ہے اس کی حلکے ہونے کی مجھ پوچھنا آپ نے ان سے کن سے وہ کہہ رہی ہے چھائیاں ہیں مجھ سے ہلکے ہلکے ڈاک سرکلز ہیں ڈاک سرکلز ہیں آپ نین پوری کریں فروٹز لیں زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے سٹریس کو کم کریں پر 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 چھائیوں کے لیے کوئی اسٹیٹک بھی کوئی علاج ہے جی بلکل اسٹیٹک پی آر پی کرتے ہیں فیس کی پی آر پی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کنسلٹ کریں اسٹیٹک فیزشن کو جس کو ہم بیچ میں وہ رہ گیا ہمیں نے ٹاول والا پوچھا بھی تھا میں نے کہا ضرور اس پر آ کے بات کریں گے آپ دونوں کا جو پروفیشن ہے نا وہ بہت زیادہ کلین لی نیس کے ریلیٹر ہے اور آپ جو پیلو کورز یوز کرتے ہیں ہم لوگ پیلو کورز جو ہے وہ مسلسل پورے پورے مہینے پڑے رہتے ہیں ان کو ہر ویکلی اس کو چینج کرنا چاہیے ہائی جینکلی ویکلی چینج کرنا چاہیے کسی کا ٹاول دوسرے بندے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے فیس کیلئے الگ ٹاول رکھیں باڈی کیلئے الگ ٹاول رکھیں اور فیس پر ٹاول کو کبھی بھی رب نہیں کرنا چاہیے اس کو ٹاپ کر کے اتنا ٹائم نہیں کہ میں نے پہلے بہت شروع کیا کہ میں اس طرح کروں رب کروں اس طرح ٹاپ کروں اتنا ٹائم لگ گیا کہ میری شولڈر دک گئے پھر میں نے ایسے اپنے پھر ملا اور صاف کیا میں نے کہا زہرے دو کچھ فرق نہیں بہت شروع کرنا چاہیے اسلام علیکم علینا حدیث اسلام علیکم اسلام علیکم مبالکل اسلام کیسی ہے حدیث الحمدللہ آپ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک الحمدللہ اللہ کا شکر آج آپ نے کلنے بڑا تیارہ پہننا ہوئے کس کو کہہ رہی آپ کس سے بات کس سے مخاطب کر رہی آپ حلیمہ سے بہن حلیمہ سے حلیمہ کی سے بہت پیارا رنگ پیدا حلیمہ نے کلن بہت پیارا ماشاءاللہ ان کے صور بھی بہت کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب میں نے نٹسہ بس بات کرنی دی کہ آئیس کے نیچے ہلکے ہیں جی جی ٹھیک ہے آئیس کے نیچے ہلکے ہیں حدیث آپ ایج بتا دو بیٹے تھرٹی سکس پھر تو بیٹے نہیں کیانا چاہیئے تھا مجھے تینکیو سو مچ یہ دیکھا دیکھا کتی میرے تھی آپ کے ساتھ آپ نے آئچھا جی علینا ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم آپ کو میرے سن لیں آپ لو ہلو علینا ہلو 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 علینا اسلام علیکم علینا میری آواز آرہی ہے آپ کو نہیں ہے علینا ٹھیک ہے آچھا جس طرح جس طرح جس طرح نے کہا میں سوال پوچھنے اچھا چلیں ایک چھوڑا سا بریک لے لیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید سوال جو آپ نے کی ہے وہی اگر ہم پوچھنے تو بڑی بات ہے آپ لو نے جلدی جلدی اس کا جواب لینا ایک چھوڑا سا بریک لیں جی ویلکم بیک آف در بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور صبح اور ہواہی ساتھ دو پیارے پیرنسے یہ بہت بتمیز ہے آپ لوگوں نے کال کر کے اس کو بتانا ہے یہ خود ہائے کسی سے کہنے لگ جاتا ہے کہ میں بہت غریب ہوگی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں میں کسی سے کچھ پھر کنسلٹیشن لینے لگتا ہوں کہتے ہیں یہ بہت امیر ہے اس کو چارج کرے دیکھیں کیا کرنا سہی رہے یا ایس کے نیچے ہلکیں کہہ رہی تھی حدیث کیا کرے وہ زندگی میں فلوٹس لے نیند پوری کرے سٹرس کو کم کرے ٹھیک ڈاک صاحب جساں ان سے ٹوبل کا سوال پوچھا تھا لوگوں کو یہاں پہ بہت زیادہ مطلب مسئلہ ہے میں بیماری نہیں کہنے چاہیتے لیکن یہ بیماری سمجھ لیں ایک دوسرے کا ٹوٹ برش پہ یوز کر لیتے نہیں وہ نہیں کرنا چاہیے نہیں تو ان کو پتے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ کہیں گے کہ میں بھول آیا اپنا تو میں نے تمہارا کر لیا کیوں بھئی کیوں کر لیا یہ کیا مسئلہ يلونگ کو دوسرے کا ہاں ہاں نہیں کرتے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹوٹ برش چ ہوئے ہے وہ اپنا یوز کرنا چاہیے ہر ٹری منت کے بعد اس کو چینج کرنا چاہیے مجھے خدا کے لئے بدل دیں تب تک لوگ اس کو چینج نہیں کرتے we'll take the caller علینا ہمارے ساتھ موجود ہے صبح خیر علینا کیا حال چالا ہے علینا میں نے آپ کیا ورد کیا نام کا آپ نہ بولیں پچھلے چار callیں آپ کی آپ نے ملی اور آپ نہ بولیں کیسے آپ ٹھیک ہے سوال پوچھیں جلدی سے میں نے دینٹر سے پوچھنا ہے میرے ہسمنٹ کا مسئلہ ہے دانس کا اکل دارڈ میں ہاں جی وزن ٹوٹ میں ان کا مسئلہ ہے انہوں نے نکلوانی ہے وہ کہتے ہیں نکلوانی نہیں ہے پلنچنگ کروائیں اس کو فیلنگ کروائیں فیلنگ کروائیں لیکن ابھی بھی ان کا دقریبت کے ساتھ میں ہی ہوئے آچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ پوچھتا چاہ رہے لینا سنیے گا آپ کے ہسمنٹ کا دان وہ نیچے جا والا ہے کیا اوپر والا ہے اوپر والا اس کو نکال دو تو بہتر ہے اس میں روٹ کنال ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کی روٹ اچھا جو نیچے والی ہو اس میں ہوتی ہے جی نیچے والی میں بھی ہم ایک سرے کرواتے ہیں اگر اس کی روٹ سٹریٹ ہوتے تو اس میں ہم روٹ کنال ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اگر روٹ اس کی سٹریٹ نہیں ہے اور کرب ہو تو پھر جو ہے اس میں ہم روٹ کنال اس میں سکسیسپل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا کبھی ایسے کلینک میں ہوئا ایک بزدار سا میں نے کہا ایسے کلینک میں ہوئا آپ نے کہا فارغ بیٹھی میں اوپر میری بیری بیگم ہے تھوڑا کام ہو جائے مجھے لگتا آپ کو چھائیاں بھی بہت ہیں آپ کے جب میں دان دیکھ رہے تھا آپ کے بہت چھائی دکٹر ہیں ساتھ ہی کلینک ہے ان کو چیک کبھی ایسے کیا آپ نے سچی بتائیے کہ حلف لے لیں کبھی آپ نے کیا ہو ایسے دان چیک کرتے ہوئے مطلب وہ دان چیک کرانے آیا آپ نے اسے کہا کہ آپ کو یہ یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ ساتھ دکٹر اچھی بیٹھیں وہ تو ہم کرتے ہیں آپ کرتے ہیں وہ تو نارمال روٹین کی بات ہے آپ کیا آپ کیا آپ سے بڑی مو سے سمیل آرہی تھی جب میں آپ نے خائی کرتے ہیں آپ نیچے درہ دیکھ لیں ایک بڑے اچھے دکٹر نے دان ساف کرا لیں کبھی کیا آپ یہ تو نارمال روٹین کی بات ہے جب آپ نے خائی کرتے ہیں نادیا اسلام علیکم بارک اسلام صبح خیر جمعت و مبارک جمعت و مبارک کدر تھی آپ کل کدر تھی کیوں کال نہیں کی وجہ بتائیں جبیسا جانا آپ نہیں تھے اسی وجہ سے میں کال نہیں کی میں ناز بھی نہیں تھی کرنی آپ کو کال کیوں میں نراز ہو زیادہ ہوں تو کہا تو پھر کال آئی ہے نراز ہونا خود کہا ہے تو کال آئی ہے سوری معذرت معذرت کیوں نہیں یاد رکھتے آپ لوگ نادیا ہماری آپ وہ بتا ہے لادلی دھلاری ہے آپ یہ دیکھو کتے حسین آج گیسٹ ہم نے بلائے میں تو آپ نادیا سے بات نہیں کریں میرا کتا تعلق ہو چکا ہے نادیا سے طلاق طلاق یہ نہ کرنا نادیا کے ساتھ نہ کرنا آپ نے کہا ہے کہ کل یہ نہیں آیا ولی نہیں آیا ولی بہت زیادہ کس کی آسانا ان کو ہی نہیں لکھائے اچھو چولو ست کے آپ ایک مسئلہ بہت پیاری لاغ رہی تھی گر میں سب ٹھیک ہیں گر میں سب ٹھیک ہے گر میں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے زندہ ایسان اچھو چاہی جو دونوں گیسٹ کتنے پیارے ہیں نادیا ماشاء الله بہت پیارے لاغ رہا ہے ماشاء الله بہت پیارے لاغ رہے ہیں دونوں میں سے زیادہ کون خوبصورت ہے دونوں زیادہ زیادہ نہیں میں کہہ میں کس کا دل نہیں توڑتی دو صحیح بات ہے وہ بتا singer ماشاء الله دونوں سے ہی لاغ رہ 就 Physical ابھی جو میری حلیمہ کا دل توڑا ہے آپ اسے کہو آپ اسے پیار کرتی ہو مسکان سیر نہیں نہیں کرتی اس دونوں سے کرتی ہو نا اچھا میں نے آپ یہ بات کہنی تھی ہاں کہیں جی جی بتائیں میں کہہ رہی تھی کہ آپ کا اگر ورسہ مل جاتا تو کوئی تصویر شیئر کرنی ہو تو پھر بندہ کیسے کرے بیجنی ہو آپ کو تو آپ اسے ڈالیں کسی لفافے میں ڈالیں تصویر کو ایک کبوتر رکھیں اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھیں اور کہنا ہے کبوتر جا 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 کبوتر جا 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 وہ آ جائے گا یہ بہت دفعہ لوگوں نے کیا تو کیا پتا آپ کی قسمت میں وہی انسان لکھا جس کے ہاتھ میں چلا جائے یہ بھی ہو سکتا زندگی بن جائے گی آپ کی یہ تو زیادہ بیٹھتے رہے کبوتر کے ساتھ کریں چنائی آپ کی مجھے بطالہ پیرے میں نے کہہ رہی تھی کہ وہ نا آپ ایک بھائی بہن ہے میں بھی آکی بہن ہوں بھی میری بہن ہے بس دو بہنیں ہوگی ٹھیک ہوگی خیال لکھیں آپ کبوتر سلامت رہے آباد رہے تینکیو سو مچ فکالنگ حدیث ہے جی ہمارے صرف دوبارہ سا اسلام علیکم پوچھتے لیا اسلام علیکم اسلام ہمیں یہ بھی ٹینشنہ لیجئے گا آپ ہی پیارے لگ رہے ہیں تینکیو سو میری بہت شکریہ آپ نے یہ کہتے کے لئے دوبارہ سا کال کی ہے جی میں نے دوبارہ سا کال کی پہلے وہ ریس کنیکٹر ہو گئی تھی جی جی اگر آپ لوگوں نے بیچ میں دیکھا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو تو اس کے اگنے کے بعد بھی اکل نہیں آتی مجھے نہیں پتا یہ سوال میں ضرور پوچھوں گا دونوں میاں بی بی نے دوسرے کو دیکھا ہے ہاتھ ملیں مسکرائیں کیوں کوئی تو بات کی آپ لوگوں نے آنکھوں میں اسلام علیکم بیٹا یہ میں نے ڈاکٹر ڈینٹس سے پوچھنا تھا کہ میرا روڈ کنال ہوا تھا لیکن میرا سکسس نہیں ہوا تھا تو وہ اس میں ایک رات انہوں نے اس کی ایک کنال ملی تھی تو اسی پہ بند کر دیا تھا پھر کہا تھا یہ آپ دان نکلوا دیں ڈاکٹر سب آپ سن رہے ہیں جی جی سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں جی جی تو وہ اب میں نے نکالی نہیں ہے وہ ایک سے ہی میرا کام چل رہا ہے تو آیا میں نکال دوں کہ نہیں پھر ایک سے ہی مجھے نہ پین ہے نہ سویلنگ ہے تو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں جب پین بھی نہیں ہے سویلنگ بھی نہیں ہے تو بالکل اس کو استعمال کریں جب اس پہ پین آئی تو دوبارہ جو کنال رہ گیا ہے تو اس کی جو ہے نبو کروا دے روٹ کنال کروا دے ٹھیک ہے 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 کیوں نہ کہاو کانا بھی کہاو اس کو استعمال میں لے کیاو جب کانا نہیں کہاو گے اس سائٹے پھر آپ کو کیلکولس بن جائیں گے ٹھیک ہے آچھا آپ کے سوال تو میں سارے پوچھتے ہیں میں نے پوچھتا ہے ناکس اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے دان دیکھتے آپ کو نا لگتا ہے کہ بس چپ ہی کر جاؤ آپ اتنے کالے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اب وہ دودھ کے دان بھی نہیں ہوتے وہ ان کے پرمنٹ دانت آ چکے ہوتے ہیں ماشرالہ سے وہ اتنا جنگ فوڈ کھاتے ہیں اتنا جنگ فوڈ کھاتے ہیں کہ بس سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کریں اپنے دان چینج کر آ لیں کیونکہ وہ ٹھیک تو نہیں ہو سکتے کوئسن آپ کا بہت اچھا ہے بچوں کیلئے جو ہے نا ہم بچوں کیلئے جو ہے نا ہم یہی ریکمینڈ کریں یہ کہ آج کل جتنی بھی مارکیٹ میں جیلیز ملتی ہے ٹاپیاز ملتی ہے اور جنگ فوڈ وغیرہ ہے تو اس کو ایوائٹ کریں تو سب آپ چاہے جتا مزی یہ ریکمینڈ کر لیں آپ سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے بھی ایوائٹ کریں گے تو ان لوگوں نے نہیں مانتا میں نے اپنے بچے جو ہے ان کو جب بھی ملاقات ہوگی ان کی مائنر کیوٹی بھی ماشاءاللہ ان کے دانتوں پر نہیں ہے اچھا بچپن سے میں نے ان کو زیادہ تر میں ان کے ساتھ قریب رہتا ہوں تو ان کی لئے میں نے ایک ایسا پلین بنایا ہے کہ اس کو آپ خود بھی اپر کرو گے کہ یہ ٹاپیز کاؤ آپ کو کہیں گے کہ نہیں مجھے فروٹ شارٹ کلاؤ میں ٹاپیز نہیں کاؤں گا ٹھیک ہے تو بچوں کو عادت ڈالنی پڑتی ہے میں آپ کے بچوں کو جو اب دیکھنا کروں گا چوکلیٹ دیکھیں سب سے مہنگی والی چوکلیٹ کو بیٹا یہ دیکھو چوکلیٹ مہنگی والی ساپٹ والی نہیں کہہیں گے ہمارے سا سماب ہے اسلام علیکم سبح خیر سماب ایسی تربیت کرنے کی اسلام علیکم سبح خیر کیسی آپ کیسی آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ولی اور مسکان مسکان بلکل ٹھیک ہے ولی اور مسکان اور بہت اچھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ دونوں کے اسٹاز آپ نے اکٹھے بٹھائیں جی تو ذرا کپل کپل لکا آرہی ہے یہ ہے کپل اس لیے اس لیے لیے جی جی بالکل صحیح بات کریں دو میزوانے اور دو ہی مہمانے تو وہ بہت خوبصورت لوگ آرہی ہے ہاں بہت خوبصورت لوگ آرہی ہے اور دوسرا یہ مجھے ڈاکٹر سے پوچھنا تھا دینٹیسٹوڈا ہے ایک تو پہلے کہ پتھان اور خوبصورتی تو لازموں ملزوم ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے جی اور لہور میں تو جو پتھان ہے وہ تو پنجابی اس طرح بولتے ہیں کہ ہمیں مات دے جاتے ہیں صحیح بات ہے ان کو تو بتانا پڑتا ہے کہ ہم پتھانے نہ ہمیں ان کی شکل و صورت سے یقین آرہو ہوتا ہے کیا سوال پوچھو گی سمام جی جی یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہر دانت میں درد ہوتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس کو گرائنڈ کر کے فیلنگ کر دیں یا نکال دیں اس کو آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ پوچھنے آپ کے دانتوں میں کوئی کیوٹیز ہے جو درد کر رہے ہیں یا جنرلی سوال پوچھا آپ نے ہلو جی نہیں میرے دانت میں ہے نا پرابلم وہ درد ہوا تھا ایسے کچھ دن کے لیے تو انہوں نے اس طرح کیا کہ گرائنڈ کر دیا اور اس کو فیل کر دیا اور پین پھر بھی ہٹی نہیں ہے پین پھر بھی آن آف ہوتی رہتی ہے بہت شکریہ سمام آپ کال کرنے کے لیے آپ بتا دیا یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے ٹود چوہے وہ کیریئس ہوتا ہے جس نے دانت کے دوسری پورشن کو جس کو ابھی ہم بتا رہے تھے کہ ڈینٹین کو کراس کیا ہوتا ہے پلپ چیمبر میں ہوتا ہے جب پلپ چیمبر میں ہوتا ہے تو اس کی اوپر اگر آپ اس کو کیوٹی کو کلین کر آکے اس میں فیلنگ بھی کر دو تب بھی آپ کو درد زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ریڈ زون میں جراسیم پہنچا ہوتا ہے اس کی لیے پھر ہم روٹ کنال ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا پہن ریلیو آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈور صاحب آپ سے نازش ہے پھر آپ کے سمیں ایک سوال مجھے آپ دونوں سے پوچھتا ہے نازش السلام علیکم صبح خیر کیسی ہیں نازش السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ صاحب بلکل ٹھیک آپ بتائیں کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور تقریباً ایک ریک ہوا ہے مجھے آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں آپ کیپنی فائملی میمبرز کو دیکھ رہے ہیں خیر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بہت خیر مبارک باد آپ کو بہت خیر رہے ہیں بہت خیر رہے ہیں بہت خیر رہے ہیں بہت خیر رہے ہیں اچھا دوسرا مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے نا ٹیس جنگل بہت ز āرقی نمی ہوتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے اور مطلب جیسے ہی میری اسی پراؤلم کے اندر رہے وہ گزرتی ہے میں نے چوتے موڈر بہت سار دیو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن کوئی ریلیس نہیں مل رہا کوئی مطلب ہوں جا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ چاٹ آف کروں ڈاک ساب ڈاک ساب کی کلیننگ سے کال آ رہی ہے میں ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ کدر رہتی دیر ہوگی صبح سے آپ آئی نہیں ٹھیک ہے بہت چکتے ہیں نازش ابھی پوچھ کے بتاتے یہ خالی نازش کے ساتھ ہی آئیٹ کرلوں گا آپ نے اس کا بتانا ہے ہم کبھی برش بھی کرتے ہیں اس سے خون آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہہ نہیں میں رات کو سوتی ہوں مجھے بلیڈنگ آتی ہے میرے دان میں جو مسئلہ ہے آپ اس کا جواب دیتے ہیں جلدی سے ہم نے کالر اگلا بھی لینا ہے جی یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو جنجوائٹس بیماری کہتے ہیں بلیڈنگ آف گمز اس میں ہوتی ہے ریڈنس آف گمز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا کیوں ہے کیونکہ اورل ہائی جن بندے کا پرابر نہیں ہوتا برش وقت سے پہلے نہیں کرتے ٹھیک ہے مطلب پرابر برش نہیں کرتے ایک دم برش سارٹ کرتے لیکن پچھلے سالوں میں میں بہت فورس استعمال کرنا تھا فورس کی ضرورت نہیں ہوتی زور کی ضرورت نہیں ہوتی برش کو جو ہے نا ہم نے راؤنڈ شیپ میں جو ہے نا ہم نے برش کرنے جس طرح گول گول کر کے ہم نے دانتوں کو برش کرنے ایک ایسے ایسی بھی نہیں کرنا اس سے بھی ہمارے گمز ڈیسٹرب ہو جاتے راؤنڈ اوپر سے اور پیچھے والے سے ایسے آپ نے ایسے ایسے کر کے نکال اب یہاں پر چھوڑا سا بریک لیتے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر اسمہ اور ڈاکٹر سیف اللہ صفی اللہ ہم یہاں پر چھوڑا سا بریک لیں گے واپس آئیں کہ ہم جائے گا آپ اس طرح کال کریں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں سبح خیر جی ویلکم بیک ٹو دی شو ہمارے پاس لاس کچھ منٹس رہ گئے ہیں اگر آپ لوگ نے کال کر کے کوئی ضروری چیز پوچھتی ہیں تو کچھ میخال سے دس سے بارہ منٹ ہمارے پاس ہوں گے آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا ایک بس دا سوال ہے میرے پاس اچھا سوال آپ کو شاید لگے گا کہ نہیں ہے فریدہ آگئی ہے فرینا فرینا ملتان السلام علیکم کیسی ہے فرینا بیوالکل کرم آپ میں پیسے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک الحمدللہ جمعہ مبارک آپ کو بھی جمعہ مبارک آپ بہت چھوڑے لگتے ہیں بہت چھوڑے لگے 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 مجھے دوکٹر سے بات کرنی اپنے دانتوں کے مطلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت چھوڑے لگتر آپ نے کون سا پروسیجر ان پہ کیا اور آپ نے کون سا پروسیجر ان پہ کیا ابھی تک یا آپ لوگ یوزیلی کرتے ہیں یا سب سے بہترین پروسیجر کونسا تھا جو آپ نے کیا ہے نہیں نہیں ضرورت نہیں کچھ تو کیا ایک دوسری کیلئے پیشنٹ ضرور بیجے ہیں پروسیجر آج تک نہیں کیا آپ نے کبھی ان کی سکیلیں ہیں کوئی چیز تک نہیں 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 اس کو نیٹ نہیں ہے تو میں کیوں کرواؤں اچھا ایسا بھی ہوتے کہ سکیلنگ کی نیٹ نہ ہو لوگ تو ہر مہینے دو مہینے بعد جا کے کرانا شکر کرتے ہیں سکس منز کے بعد نہیں لیکن لوگ خرابتے ہیں پھر اس کے بعد جب سینسٹیوٹی ہو جاتی خراب ہو جاتا ہے میں رہتی ہوں تو میں ڈیفینٹلی اپنا زیادہ خیال کروں کہ میرے موہ سے کوئی بو نہ جائے مطلب کچھ حسین کو ڈیفیکلٹی نہ ہو خرید بیٹ مجھے ہی بار بار جو ہے وہ اس چیز کو کہیں گے موتھ واش is important کیا آپ کو موتھ واش کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے تو کب کرنا چاہیے موتھ واش مختلف کمپنیز کی آتے ہیں کچھ کو ڈائی لوٹ کرنا پڑتا ہے کچھ کو نہیں ڈائی لوٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ہفتے میں ایک دو دپا کی جائے تو زیادہ بیسٹ ہے زیادہ بیسٹ ہے میسیس شکیل ہے ہمارے صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل چھیک آپ کیسی ہیں شکر ہے بلکل چھیک تھا آج آپ کے دو لوگ جو ہے وہ دینٹسٹ ہے نہیں نہیں ہمارے دینٹسٹ ہے دوسری بن گئی آدھی ڈینٹسٹ کوئی میاں بیویں ہیں اور وہ آدھی ایسٹیٹشن ہے یہ کہہ سکتے لیکن ایک ایسٹیٹشن ہے دوسری دینٹسٹ ہے میری بیتی ہے بڑی ڈینٹسٹ اور اس کا ایم بیویس میں ایڈمیشن ہوا اوٹوزیت کر کے ڈینٹسٹری میں گئی اس کو ڈینٹسٹری اتنا پسند تھا جو پسند ہو وہی کرنا چاہیے اور وہ ابھی یوکے میں ہے ابھی ریسٹلی اس کا باہر کے ملکوں میں ڈینٹسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے بکی آؤ پھر آپ کا علاج کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ایسے علاج نہیں کرتے ہیں تو بارہل انہیں دیکھ کے بہت اچھا لگا آپ کو آپ کی بیٹی کی یاد آگی ہوگی بلکل بلکل میرا فون کرنے کا مقصد بھی یہی تھا بیٹی دور ہے انہیں یاد آگی انہیں دیکھ کے بڑا اچھا لگا میں نے کہا حمایور حاجرہ کے پروگرام میں لازم کال کیا گا بلکل اور حاجرہ کے پروگرام میں تو ضرور کال کیجئے گا کھوڑیا حلیمہ کوئی بات کی کوئی بات کی سلامت رہے خوش رہے آباد رہے حاجرہ آپ کا کوئی سوال ہو نہیں حمایور جی اسلام آباد سے اسلام آباد سے یہ نور کی ماما ہے نور کی ماما ہے وہ وہ میرا ہے نور کی ماما اسلام علیکم اسلام بھالیکم اسلام سبح خیر کیسے ہیں آپ شکریہ ہمائیو آپ کا پہچاننے کا نور بھی بہت میس کرتی ہے آپ لوگوں کو پروگرام کو آپ بعد میں رکھ لیں ایونگ میں یارا کیا جا رہے ایونگ میں ایک اور ایک اور پروگرام کوئی سن تو نہیں رہا ایک اور پروگرام اوکے نہیں بھئی بہت میس کرتی ہے میری بچی اب اس کی ونٹر ویکیشن ہوگی تو وہ کال کرے گی برنا بچوں کو شوک نہیں ہوتا دو پروگرام دو پروگرام دو پروگرام دو پروگرام کبھی نہیں شوک ہوتا نا بچوں کو آجا میرا سوال یہ تعلیمہ نور کہنا جیسے 5 ایر اوڈ ہے اس کا داندوں میں درد رہتا ہم دیکھتے بھی ہیں ایک دفعہ گیٹ بھی کرایتا پر کوئی کیا کیا تو اس طرح کچھ نہیں ہے پر اس کے درد ہوتا ہے کبھی کبار اور دوسرا 40 ایر اوڈ تو کبھی نہیں ہوتا تھا اب میں جب ہی بیٹے سے پروگرام کرتی ہوں اس کے بعد میرے ایک دو دن تو درد رہتا ہے ٹھیک آل رائٹ آپ نے کچھ پوچھتا ہے دو پی جی ایکس رے کروانا ہے اور ایکس رے کو چیک کرنا ہے کی ایشو کیا او پی جی ایکس رے کرانا ہے آپ نے ہما اور اس ایکس رے کو پھر کسی ڈینٹس کے پاس ایف ٹین میں کہاں پر ایک کلینک تھوڑا سیک بار بتا دیں ایف ٹین میں ہمارا کلینک جو ہے آسما انڈ سپی سکین اینڈ ڈینٹر کلینک کے نام سے ہیں کیا نام ہے آسما انڈ سپی سکین اینڈ آسما انڈ سپی آسما اینڈ سپی آسما آ رہا ہے لیڈیز فرسٹ والا فارمولہ اور کتن سالوں کسی کلینک کو یہ تو ہمارا ابھی نیو سیٹ اپ ہے تقریباً 3-4 منت ہو گئے باقی ہمارا بیگ سیٹ اپ جو ہے وہ پشاور میں ہیں ناشا اللہ ابھی کالر ہے ہمارے ساتھ مسسس تاہر مسسس تاہر اسلام علیکم اسلام علیکم مسسس تاہر کیا حال جال ہے جی مسسس تاہر بول لیں تک تک دامتوں پہ نشان ہے وائٹ فیٹ وہ کیوں ہیں دامتوں پہ نشان ہے جی وائٹ وائٹ وہ کیوں ہیں کیاچی ایم کی کمی کی وجہ سے ہیں ڈاکٹر صاحب ہاں آپ نے پوچھتا ہوں اسے دس سال کے بچہ اس پہ دانتوں پہ وائٹ وائٹ نشان ہے ابھی کال پہ ہیں یہ پانی آپ لوگ کون سا یوز کر رہے ہیں پانی کون سا یوز کر رہے ہیں چشمے کا یا چشمے کا یا چشمہ کا یا گاغر لے پانی پانی یہ جو فلٹر باہر پلان لگتا ہے ادر سے مکرین بوتل بل اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کا پانی یوز کرتے چشموں کا اس کو وارٹر ایگزیسیو پلورائیڈیشن کہتے ہیں یہ دانت جو ہے یہ صرف ملکی ٹیٹس میں ہوتی ہے پرمننٹ ٹیٹس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی اچھے ٹھیک ہے جب بچے کے پرمننٹ ٹیٹس آئیں گے تو وہ نہیں ہوگا بہت شکریہ جی سادیا ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم سادیا سلام علیکم کیا حال چال ہے میں تو بہت پیارا ہوں حسین جمیل اچھا وہ تو لگ رہے نظر آ رہا بہت پیاری ہیں بلکہ وہ تو بہت زیادہ ہی پیاری ہیں تاریف وہ جو کہہ کے نہ کرائی جائے وہ ہوتا ہے نا ایک تو آپ کو جو ریگل اور کارل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے خاموش آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں سائنس لور سائنس لور ہوں سادیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا ہماری جب بھی تاریف ہوتی ہے ہم گیسٹ کو دیکھتے ہیں وہ انکانفٹیبل ہو جاتے ہیں کہ آئے ہم بھی بیٹھے ہوئے یہ دولوں واہر ایسے گیسٹ ہے سائنس لور سائنس لور تو اتنا مسکرانی ہے اتنا مسکرانی ہے ہم ان کو ادھر میں جو لگتا ہے مستقیم کر لیں ہمیں ان کو ایک دن ہم دے دیں اور یہ ہمیں اسی طرح دیکھتے رہے ہمیں مسکرانی ہے کیا سوال پوچھیں گی آپ میں نے پوچھنا تھا کہ دینٹس سے میرا سوال تھا نہیں ہے ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے ورڈ چیز ہے ڈیسیبل کہنا اچھی بات نہیں ہے جی تو اس کے دانت پہ ایک تین نمہ نشان آتا ہے چھوٹا سے سارے دانتوں پہ پہلے ایک پتھا وہ پورے دانتوں پہ پھیلتا جا رہا ہے تین نمہ چھوٹا سے نشان آتا ہے پھر وہ آئیسہ 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 پورے دانت پہ پھیل جاتا ہے ایک اس کا یہ مسئلہ ہے اور دوسرا وہ یہ کہ کہ وہ اپنے دانت مطلب کی کھولتا نہیں ہے اس کو بین کو آئیسہ نہیں کرتا کہ وہ اپنا مو کھولے تھوکے اس کے دانت ساکھ بہت زیادہ اس کے دانت گندے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا مجھے کوئی حل بتا دیں کہ میں اس کی دانت ساکھ اس کا اندر جرسیم نہ جائیں اور دوسرا یہ جو اس کا دانت کا یہ مطلب ہے تو اس نمہ نشان آتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سادیا بہت شکریہ ابھی دے رہے آپ کو جواب سر اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑی گی آپ نے اس کی لئے جو ورلڈ یوز کیے تو ہم نارملی یہ ورلڈ یوز نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ذرا سی محنت کرو تو انشاءاللہ اس کے سارے مسئلح حل ہو جائیں گے اس کو خود برش کرایا کرو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آج کل مارکیٹ میں بہت سارے ایسے ٹوتپیس آئے ہیں جن میں فلیور ہوتا ہے مطلب مینگو ہوتا ہے سٹرابری ہوتا ہے بنانا ہوتا ہے تو ان کو جو بھی چیز پسند ہو اسی فلیور والے ٹوتپیس لے کہ اس کو کرایا کریں برش پہ بھی تو چیزیں بنی ہوتی ہیں بلکہ آپ اسے خود سیلیکٹ کرنے دو ہمارے گھر میں برا جو تھی برا کو ماشاءاللہ پانی سے اس کو ایسی نفرت ہے کہ کسی کے حد نہیں ہے تو ہم اسی چیزیں اس طرح ہم اسے خود لے کے جاتے ہیں برا کون سا چاہیے آپ کو تو وہ لے لیتی تھی بکوز بے وہ سرور چوہے سپرو کٹی بھی تھی تو پھر وہ بچے اس لالج پہ ہی ہے مطلب اس خوشی میں کر بھی لیتی نازیہ مائے ساتھ ہے صبح خیر نازیہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم سلام امائیو اور حلیم بہت اچھے لگ رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ تینکیو سومر جی بہت شکریہ ہے میں نے ڈاکٹر سے بات کرنی تھی اسلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم سلام دو ڈاکٹرز ہیں کس ڈاکٹر سے بات کرنی میں نے ڈینٹس سے بات کرنی جی جی کریں آپ کو اعتراض تلیں نہیں نہیں ہمتے خوش ہو رہا ہے جی ڈاکٹر اسلام علیکم ڈاکٹر جی وعلیکم سلام داکٹر میں نے کوئی پانچ سال پہلے روٹ گنار کرائی تھی اور کیپنگ کروائی تھی دارو میں جی تو ان میں سے سمیل آ رہی ہے کبھی 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 ایسے جیسے لگ رہا ہے کہ ریشہ ہو گیا اور پھر وہ سمیل آتی ہے اچھا کچھ پوچھتے ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں کچھ نہیں پوچھتا نہیں جواب آپ نے بندے نا ایک اور کالانے انیلا اسلام علیکم اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ کیا حال ہے انیلا شکر اللہ آج کال آپ کی کال ہی نہیں لگ رہی یار آج کال تو ہمیں فیل ہو رہے کہ ہم کال آپریٹر ہیں ماشا اللہ آپ کیا اپنے دکھڑے رو رہی ہیں ہم رو رہے ہیں اتنا شوق تھا ہم دونوں کو باتیں کرنے کا اس لیے اس لیے شروع کیا اس لیے ایسا کچھ کیے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہم سے کہتے ہیں اسلام علیکم کر کر سے امولیاں تھک گئی ہیں اے صدقے صدقے ماشا اللہ جی کیا سوال کریں گے انیلا سوال تو بعد میں کروں پہلے آپ کی تاریف نہیں کروں گو کیا آپ کی تاریف تو جیسے ہم ملک سے وفاداری کرتے ہیں آپ کی وفاداری عمدل آزی میں آج میں ڈاکٹر ساہر وہ ڈاکٹر صاحبہ کی تاریف کروں گی ماشا اللہ ماشا اللہ بہت چوڑ لگ رہے اللہ تعالیٰ ہی تیوڑی کو ایسا ہی سلامت آپ کو بترین پر پیارے لگ رہے ہوں گے نہیں لگ رہے ہوں گے یہ ویسے ماشا اللہ ماشا اللہ دونوں بہت پیارے بہت خوبصورت بہت چوڑی ہی تیوڑی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بہت چوڑی بہت چوڑی بس ہماری کریں ہماری تاریف کریں میں بہت چوڑی میرا بیٹا ہے اور بیٹی دانت ان کے یعنی دودھ کے دانت دانت ان کے دانت لیکن وہ اکھڑتے نہیں اور دانت آجاتا ہے تو اس کا کیا حلوش ہے ٹھیک ہے جی کچھ پوچھتا ہے آپ نے سر نہیں جواب دوں ٹھیک ہے جی آپ کو انہوں نے بنا تو نہیں کیا کسی خاتون سے بات نہیں کرنی نہیں نہیں ایسے کوئی ایش ہو پہلے نازیا کے سوال کا جواب دے تو پھر ان کا جلدی زیادہ خوش ہوتی ہوں کہ ان سے عورتیں زیادہ بات کریں تاکہ ان کو زیادہ کی قدر ہو ان کو پھر قدر ہو جی نازیا کے سوال جن کے کیپنگ کی ہے اور ان کی سمیل آ رہی ہے ان کو کہو کہ پراپر برش کرو اور برش کے ساتھ دینڈر پلاس ضرور یوز کرو جو کیپ ہم لگاتے تو دو دانتوں کی بیچ میں ہوتے ادھر خوراک پنس جاتے جو خوراک پنس تا ہے تو وہ کیپ کی نیچے چلا جاتے جس کی وجہ سے سمیل ہوتی ہے جو پراپر اپنی اورل ہائیجن کا خیال رہتے اچھا آپ نے تطپک یوز نہیں کرنا فلوس یوز کرو اس کو ایسے آپ گن کو اس طرح بائل نکل آتے بہت احتیاط بچوں کے جو ہیں وہ پیچھے سے دانت نکل آتے اگلے والے بھی گرے نہیں ان کے جو ملکی ٹیٹ سے تو انہوں نے راستہ روکا ہے تو دانت ان کے ٹیڑے نکل آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ملکی ٹیٹ سے اس کو نکالیں خود سے نکال دیں ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو ایکسٹرکشن کریں کیونکہ نیچے جو پرمننٹیٹس آتے ہیں کہ ان کو پراپر وے مل جائے کہ کل ان کو بریسز کی ضرورت نہ پڑے راستہ صاحب یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ ہم دونوں اتنے انٹرٹیننگ ہے کہ ہر کسی کو ہمیں اتنے شوکہ کے مزہ آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کامفرٹیبل کریں لیکن بہت کام ایسے ہوتا ہے کہ میں اور حلیمہ بہت خوش ہوتے گئے ہمیں کسی کے ساتھ مزہ آتا ہے بہت زیادہ اور ہم بہت تھرلی انجوائے کرتے ہیں ہر مہمانہ میں بہت اچھا لگتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے آج آپ دونوں کے ساتھ ہمیں اتنا مزہ آیا ہے ہم نے اتنا انجوائے کیا ہے اور آپ دونوں کا اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں آپ کی جوڑی سطح سلامت رہیں آپ کے بچوں کو لمبی زندگی و سہت دیں دعاوں کے ساتھ آپ لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح خوش رکھے آباد رکھے یہ جو پیار آپ ہمیں دے رہے ہیں جو بندن آپ نے ہمارے ساتھ باندھا ہے اس کو اور مضبوط کرتے رہیے گا ہماری ٹیم پوری کو دعایں دیجئے گا ان کی وجہ سے آج ہی شوہ ہم یہاں پر کنڈک کر پاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے پیار دینے کا ویکنڈ اچھا گزن انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے مندے کو حلیمہ اور ہمائیوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی